اما بعد تعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدا ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو کرها المشركون یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون في سبیل اللہ بانوالکم وانفسکم زالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال تبارک وتعالی في آخر سورة الفتح هو الذي ارسل رسوله بالهدا ودین الحق لیظهره على الدین كله وکفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معه اشداؤ على الكفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا يبطغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم في وجوههم من اسر السجود ذلك مسلهم في التوراة ومسلهم في الانجیل كذرع اخرج شطأه فآذره فاستغلز فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما صدق اللہ العسیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباح وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم وفتنا لما تحب و ترضا اللہم وفتنا ان نجاہد فی سبیلک بانغالنا وانفسنا اللہم ربنا ارزقنا حبك وحب حبیبك وحب من يحبك آمین یا رب العالمین رفقاءِ گرامی اس تربیتی پروگرام کے دوران صبح کے وقت درس قرآن کا جو یہ سلسلہ انشاءاللہ دس روز یا گیارہ روز جاری رہے گا اس میں ہم نتالہ قرآن حکیم کے اس منتخب نساب نمبر دو کا سلسلہ بار نتالہ کریں گے جو خاص طور پر اقامت دین یا اظہار و دین الحق علی الدین کل لہی کے لیے جو اجتماعی قوت وجود میں آئے جو جماعت قائم ہو اس سے متعلق جو مسائل ہیں ان سے بحث کرتے ہیں ہمارا جو وہ بنیادی منتخب نساب ہے کہ جو ہماری اس پوری دعوت اور تحریک کی اصاف اور بنیاد بنا ہے جس سے آپ میں سے ہر شخص وقوبی واقف ہے اس میں جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے افراد میں جو مطلوبہ اوصاف ہیں ان کا ذکر آتا ہے اعمالِ صالحہ کے ذہن میں کہ ایمان کا جو نتیجہ انسان کی صیرت میں اس کے کردار میں اس کے اعمال میں بونما ہونا چاہیے اس کے جن اثرات اور سمرات کا ظہور ہونا چاہیے وہ کیا ہے تو جو اس کا تیسرا حصہ ہے اس میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہم نے انفرادی کردار اور انفرادی صیرت سے متعلق کچھ مقامات اس منتخب نساب میں شامل کیے کہ ایک فرد کی تعمیرِ صیرت کن اساسات پر ہوگی اظروعِ قرآن اور ایک پورے طور سے تعمیر شدہ انسانی شخصیت تعمیر شدہ انسانی خودی یا ایک پورا مچور انسان یا جو قرآن کا انسانِ مطلوب ہے اس کی شخصیت کے خد و خال کیا ہے چنانچہ یوں سمجھئے کہ ایک فرد کے اعتبار سے ابتداء اور انتہا بنیادی اصاف کیا ہے اور تکمیلی اصاف کیا ہے ان کے زمن میں جہاں تک بنیادی اصاف کا تعلق ہے سورہِ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور بالکل اس کی ہم مضمون سورہِ معارج کی آیات ان کے حوالے سے ہم نے یہ سمجھا کہ وہ عملِ صالح کہ جو انسان کی ایک فرد کی شخصیت میں پیدا ہونا چاہیے اس کی اساسات کیا ہیں شخصیت کی وہ تعمیر کن بنیادوں پر ہوگی پھر صورت الفرقان کے آخرِ رقوع کے حوالے سے ہمارے سامنے وہ پورے طور پر جب امارت تعمیر ہو گئی اور اس کو آرکیٹیکچرل تیچز بھی دیے جا چکے فیڈشنگ تیچز دیے جا چکے تو کیا ہیولہ اس کا سامنے آتا ہے وہ عباد الرحمن کے جو اصاف بیان ہوئے ہیں ان کے زمن میں ہمارے سامنے آ گیا لیکن جب ہم اپنے اس منتخب نساب کے جو باد کے حسس ہیں ان پر آتے ہیں تو جہاں جہاد فی سبیل اللہ دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کی فرضیت پھر اس سے جی کترانے کا جو نتیجہ نکلتا ہے یعنی نفاق پھر یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد یا غلبہ دین کی جد و جہد کی زمن میں اساسی منحاج کیا ہے اس کے زمن میں سورہ جمعہ تو یہ مقامات تو اس میں شامل ہیں پھر یہ کہ اس کے فوراں بعد تواصل بس سبر سے متعلق حصہ آ جاتا ہے کہ تکالیف ہو مسائب ہو ابتلاعات ہو آزمائشیں ہو ان میں ثابت قدم رہنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے زمن میں کیا ہدایات ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں لیکن اگر آپ غور کریں گے تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ وہاں ایک خلا رہ گیا تھا وہ خلا یہ ہے کہ خاص طور پر اس سطح پر جو اعصاف درکار ہے اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کو اپنے اندر جو اعصاف پیدا کرنے لازم ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ ایک اچھا انسان تو ہوگا اچھا مسلمان بھی ہوگا اس کی شخصیت کے اندر انفرادی اعتبار سے دل آویزی بھی پیدا ہو جائے گی اور وہ یقیناً وہ عباد الرحمان کے جو اعصاف آئے ہیں وہ اگر کوئی شخص اپنی سیرت نے اپنے دار کے اندر پیدا کر لے تو وہ اللہ کا ایک محبوب انسان ہوگا وہ عبد الرحمان کہلانے کا مستحق ہو جائے گا لیکن یہ کہ ہر سطح پر کچھ تقاضے جو ہے نئے اُبھر کر سامنے آتے ہیں کہ اقامت دین کی جد و جہود جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے دین کو غالب اور سربلند کرنے کی جد و جہود کے زمن میں جن اضافی اور خصوصی اعصاف کی ضرورت ہے ان کو ہم نے اس منتخب نساب میں وہ یوں کہ یہ کہ کوئی بالعرادہ نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ اعصاف وہاں رہ گئے اور وہ گویا کہ ہمارے اس منتخب نساب کا ایک خلا تھا اسی طرح جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جد و جہود جو ہے اقامت دین کی جد و جہود غلبہ دین کی جد و جہود یہ ایک انقلابی جد و جہود ہے اب اس انقلابی جد و جہود کے لبازم میں سے ہے قیام جماعت التظام جماعت نظم کا قیام امیر اور معمور کا ایک نشتہ اب یہ خود اپنی جگہ پر ایک نہائیت اہم وضو ہے کہ اس جماعت کی بنیاد کیا ہے اس کی اساس کیا ہے وہ کس طرح وجود میں آتی ہے اس کا دستور کیا ہے اس میں امیر کے حقوق کیا ہے اور اس کے فرائض کیا ہیں معمورین کے حقوق کیا ہے ان کے فرائض کیا ہیں ان کے باہمی مشورے کا کیا نظام ہوگا اب یہ تمام چیزیں بھی در حقیقت اس اقامت دین کی جد و جہود کے ذمہ میں نہائیت اہم موضوعات ہیں یہ بھی ہمارے اس منتخب نساب میں موجود نہیں تھا تو اصل میں یہ وہ خلا ہے جس کو پر کرنے کے لیے یہ ہے جو ایک زمیمہ سمجھ لیجئے تتمہ سمجھ لیجئے اسی منتخب نساب کا یا یہ کہ اسے ہم نے منتخب نساب نمبر دو یعنی اقامت دین کی جد و جہود کرنے والی جماعت کے اوصاف اور اس کے تنظیمی مسائل یہ ہے در حقیقت اس منتخب نساب نمبر دو کا اصل موضوع اور اس سے متعلق کچھ مقامات ہیں قرآن مجید سے کہ جو ہم نے جن کا انتخاب کر کے اور انہیں اس منتخب نساب میں شامل کیا ہے اس میں جو اولین دو مقامات ہیں وہ در حقیقت اس پہلے اور اصل اور مین جو نساب ہیں اس کے اور اس دوسرے نساب کے مابین در حقیقت یہ نقطہ افتصال ہے یہ ان کے لنک کو ظاہر کر رہے ہیں چنانچہ سورہ حج کی آخری دو آیات جن میں کہ شہادت على الناس اس کا تصور آیا اور پھر جہاد کا ذکر آیا شہادت على الناس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى الْنَّاسِ اس کی ذمہ داری سے عدہ براہ ہونے کے لیے جاہدو فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ خُوَ اجْتَبَاكُمْ جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے تو یہ در حقیقت مہا سے اب اس کا تعلق جڑ رہا ہے اور اس سے آگے جہاد کا یہ تصور نہ صرف جہاد بلکہ قتال تک کا تصور وہ سورہ صف میں ہے جس کی برکزی آیات وہ ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی ہُوَ الَّذِي أَرْسَنَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِفُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ زَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْكُنْتُمْ تَعْلَبُونَ جِحَاد فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا پہلا حدف شہادت عَلَى النَّاس اور دوسرا حدف اظہارو دین الحق تِعَلَى الدِّينِ كُلِّهِ دینِ حق کو غالب کر دینا کل کے کل دین پر سورہ سف ہمارے اس منتخب نساب میں شامل ہے اور یہ اس کی برکزی آیات ہیں لہذا ان کے زمن میں پورے شرح و بست کے ساتھ ہمارے اس منتخب نساب میں بیان ہو جاتا ہے پھر یہ کہ اس میں جو برکزی آیت ہیں جس کو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام الہنس شاہ ولی اللہ جہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت کے مطابق پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ ہمارے اس منتخب نساب کے درس کے زمن میں جو ٹیپس ہیں ان میں تفاصیل موجود ہیں بڑی طویل بحثیں موجود ہیں بلکہ جیسا کہ میں نے ارس کیا اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ چند تحریریں جو میں نے لکھی ہیں اپنے قلم سے اکثر اور بیشتر تو اس عرصے میں وہی چیزیں شائع ہوئی ہیں جن کو میرے دروس اور خطابات میں سے جن کو کہ ٹیپ کی ریل سے منتقل کیا ہے صفحہ قرطاس پر خاص طور پر ہمارے رفیق عبدالل شیخ جمعیل الرحمان صاحب نے لیکن یہ کی چند تحریریں جو خود میرے اپنے قلم سے نکلی ہیں اور شائع ہوئی ہیں ان میں سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے بیسر وہ ایک نہایت اہمیت کی حامل تحریر ہے اور اس میں چوبیس صفحے کی پوری چوبیس صفحے کا ایک مضمون کہہ لیجئے بقالہ کہہ لیجئے وہ صرف اس ایک آیت پر وہ مشتمل ہے میں نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی ممکن سوال ہو سکتا تھا اس سے بحث کر لی اس کی ساری لغوی شراء اور اس کی ساری تراکیب اور اس میں زمائر کے جتنے بھی ممکنہ ہو سکتے ہیں مراجع اس میں جتنی آراج پیش کی گئی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر سیر حاصل گفتگو میں کر چکا ہوں اور اس میں کسی اشتباع کا کوئی امکان باقی نہیں رہا لیکن بدقسمتی ہے جیسے کہ علامہ اطمال نے فرمایا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس در جفقیحانِ حرم بے توفیق اس کے زمن میں حال ہی میں ایک صاحب نے ایک نوجوان لیکن یہ کہ انہوں نے اس پر جرہ کی ہے بحث کی ہے اعتراضات کیے ہیں تو ان کی اس جرہ سے اور ان کی اعتراضات سے تو مجھے کوئی خاص افسوس بھی نہیں ہے وہ میں اب ان کے بارے میں کوئی اور زیادہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا سوائے اس کے کے بارے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے صدمہ جس بات کا ہوا وہ یہ کہ ان کی اس تنقید پر ایک تعریفی اور تعایدی نوٹ لکھا ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس آئیہ مبارکہ کے زمن میں جو کچھ ہم نے عرض کیا یا بیان کرتے ہیں اس پر ایک اعتراض وارد کیا گیا کہ اس سے یہ سمجھنا کہ پورے پورے ارضی پر اور پورے روح زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی غرص ہے اور بیست کا مقصد ہے یہ غلط ہے اس لیے کہ در حقیقت یہاں مراد صرف یہ ہے لِيُزْهِرَهُ عَلَدْ دِينِ قُلِّهِ یعنی صرف جزیرہ نمائِ عرب کے عدیان پر دین کو غالب کر دینا یہ در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے یہ بات اگر اس انداز میں کہی جائے کہ اولین فریضہ جو بنفس نفیس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورا ہونا تھا وہ یہی تھا اس میں کوئی شک نہیں یہ بات تو ہم بھی بیان کرتے ہیں اور اس میں ایک ترطیب اور تدریج ہے جیسے کہ شہادت عن الناس کے زمن میں اگرچہ حضور کی برست ہے پوری نوع انسانی کی طرف ہر انسان جو قیامت تک اس دنیا میں آئے گا وہ در حقیقت حضور کی امت دعوت میں شامل ہے حضور ہی کی برست ہے اس کی طرف بھی لیکن یہ کہ اس شہادت عن الناس کی ذمہ داری کی ترطیب یہ ہوئی کہ حضور نے تبلیغ فرمائی بنفس نفیس اہلِ عرب کو اہلِ عرب نے اپنی تبلیغ کے ذریعے سے ایک امت برپا کر دی اب وہ امت جو وجود میں آئی اب تا قیام قیامت اس تبلیغ کی ذمہ داری اس کے حوالے کر دی اس طریقے سے یہ دو درجوں میں یہ شہادت عن الناس کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری ہوگی کہ ایک درجہ اس کا پہلا وہ ہے یا ایک پہلا برحلہ کہ حضور نے خود اس ذمہ داری کو ادا فرمایا اور اب یہ کہ اس کی دوسرے درجے میں یا دوسرے برحلے میں تکمیل وہ بذریعہ امت محمدی تو اس میں قطن کوئی حرج نہیں ہے اور بات بالکل واضح ہے اور دو اور دو چار کی طرح پر واضح ہے کوئی اشکال نہیں یہی وجہ ہے کہ حضور نے جب یہ فرمایا کہ بلغو عنی ولو آیتا تو یہ در حقیقت اسی فرض بنسبی کی تعقید تھی کہ ہر امتی جو ہے اس ذمہ داری کی تکمیل میں حصہ لے خواہ ایک ہی آیت کی حد تک لے اور وہاں عنی کا مفہوم ہے انگریزی کے الفاظ میں اصل میں اردو میں وہ بات پورے طور پر آتی نہیں میری جانب سے تبلیغ کرو تو اس میں جب آپ انگریزی الفاظ میں اس کے جو اصل مزمر مفہوم ہے اس کو واضح کرتے ہیں تو on my behalf جو شخص بھی تبلیغ کر رہا ہے جس نے بھی کی ہے وہ گوین الدین حجمیری ہو وہ کوئی علی حجمیری ہو رحمہم اللہ جو بھی آیا ہے اللہ کا اس پیغام کو لے کر کہیں بھی آیا ہے کہیں بھی گیا ہے در حقیقت یہ تبلیغ محمدی ہے عنا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہی کا وہ فیض ہے جو جاری ہے جو کر رہا ہے on his behalf کر رہا ہے جو کرے گا on his behalf کرے گا بلگو عنی ولو آیتن پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت بلکل یہی ترتیب اور تدریب جو ہے وہ اس اظہار و دین الحق علی دین کل نہیں میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نمائے عرب پر دین کو غانب کر دیا غلبہ دین کی تکمیل ہو گئی لیکن اس عمل کو اب وہ جو آخری برحلہ ہے اور آخری درجے تک جو اس کو پہنچانا ہے یہ امت کی ذمہ داری ہے لیکن در حقیقت امت کے ہاتھوں جو کچھ ہوگا وہ بھی اصل میں فیض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہذا اس تدریج کو وہ اگر یہاں بیان کیا جائے تو خطن کوئی حرج نہیں لیکن اگر اس کو محدود کر دیا جائے غضب یہ ہے کہ اس معاملے میں مولانا امیر احسن اسلاحی صاحب نے بھی ایک کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ غلطی ہے کہ سورہ جمعہ میں جو آیا ہے وہ جو پہلی آیت ہے وہی ہے اللہ جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے اگلی آیت میں عطف آتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ اور دوسرے انہی میں سے کہ جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے تو اب یہ ماطوف اور ماطوف علیہ اس کے مابین ان کی رائے یہ ہوئی کہ یہ آخرین سے مراد بھی عرب ہی کے لوگ ہیں کہ جو اس آیت کے نزول تک ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے یہ مفہوم ہے کہ انہوں نے کیا ہے اگرچہ ہمیں اس سے اختلاف ہے اس لیے کہ یہ تو جو اس کلام کی عظمت ہے کہ یہ عطف اس احتمام سے لائے جا رہا ہے یہ اس کے ساتھ مناسبت رکھنے والی بات نہیں دوسرے یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک صحیح حدیث مرفوع موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ بار بار میں کہا کرتا ہوں آپ سے کہ بہت سے مقامات قرآن مجید کے ہیں کہ اگر اس کے بارے میں حضور سے سوال کیا گیا ہوتا حضور جواب دے دیتے تو پھر کسی طرف اور دیکھنا ادھر ادھر جھانکنا یہ تو در حقیقت ایک عراض کی ایک صورت ہو جائے گی اس لیے کہ قرآن مجید کے اجمال کی تفصیل اور قرآن مجید میں اگر کہیں وضاحت مطلوب ہے تو اس کی توضیح اور اس کی تبیین یہ تو در حقیقت فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہمیں مل جائے حروف مقتعات میں کوئی قول حضور سے اگر ہمیں صحیح مرفوع مل جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جھانکنے کی اور اس واضی میں اور اس واضی میں سرگردانی کرنے کی خطن کو احتیاری نہیں تو جہاں حدیث صحیح موجود ہے اور وہ مرفوع ہو اب جیسے کہ حروف مقتعات کے زمد میں بارہ میں نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نزی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول ملتا ہے لیکن مرفوع نہیں ہے تو محسوس ہوا کہ وہ ان کا اپنا ایک وجدانی خیال ہے ایک ذوقی خیال ہے لہذا امت نے کسی نے چاہا قبول کیا کسی نے چاہا تو قبول نہیں کیا لیکن مرفوع قول ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے لئے قطعا کوئی اس بات کی ضرورت نہیں بلکہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی کوشش کرتا ہے تو وہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے آگاہ نہیں بدقسمتی سے اس معاملے میں ان سے یہی ہوا حضور کی مرفوع حدیث موجود پوچھا گیا یہ آخرین من کم کون ہیں آخرین سے مراد کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اسی محفل میں موجود تھے حضرت سلمان فارسی اشارہ کیا اس کی قوم اور پھر آپ نے فرمایا کہ حکمت اگر سریعہ پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک فرماں سے لے آئے اب یہ گویا کہ صرف ایرانی نہیں بلکہ یوں سمجھئے کہ جو ایریان ریس ہے آریائی نسل یہ اس کے خاص بس کی طرف حضور نے اشارہ کیا ہے اس میں حکمت فلسفہ منطق اس یہ جو یوں سمجھئے کہ وہ کونٹ کونٹ کر بھری ہوئی یہ قوم جو ہے آریائی نسلیں ہی تو ہیں یونان میں کون تھے ایریانز ہیں ایران میں ایریانز ہیں ہندوستان میں کون تھے یہ بھی آریائی ہیں اور یہی تین عظیم ترین مراقض رہے ہیں فلسفہ اور منطق کے تو یہ آریائی نسل کے اندر ایک خاص اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ فلسفہ اور منطق گہرائی میں جانا بال کی خال اتارنا حقیقت تک یعنی اپنے عقل کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش کرنا یہ ان کا ایک انہیرنٹ وصف ہے ان کے مزاج کا جوزو لائنفت ہے تو اب جب یہ حدیث موجود ہے کہ پوچھا گیا کہ آخرین قول ہے اور جواب یہ دیا گیا تو اس کے بعد اس کی کوئی اور توجیح کرنا اصل میں درست نہیں ہے بلکہ استخفاف ہے حدیث کا اور قول رسول کا علیہ صاحب السلام بہرحال یہ تو ان سے بھی غلطی ہوئی لیکن جو ستم آج اس نوجوان نے ڈھایا ہے وہ یہ ہے جس کو کہ میں تحریف سے ترجمہ کہوں گا وہ قرآن مجید میں تحریف کے ہم بدن ہو جانے والی بات ہے کہ اس سے پہلے یہ تو ہوتا رہا ہے کہ کسی آیت کے مفہوم میں اگر آپ نے یہ سمجھا کہ مقدر الفاظ یہ ہیں تو بریکٹ میں ان کو شابل کر کے یہ مولانا بلکلام آزاد نے بہت کسرت سے کیا ہے اس سے پہلے کے تراجب میں یہ چیزیں بالعموم ہمیں نہیں ملتی لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس دور میں ایک ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ کچھ انمل بے جوڑ سا نظر آنے لگتا ہے ایک تو افتیات کی وہ انتہا تھی کہ ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ آئے چاہے وہ اردو کا جو ہے کنسٹرکشن ہوتی ہے جملے کی وہ اس کا حق اس میں عدا نہ ہو تقدیم و تاخیر ہو جائے کوئی پرواہ نہیں لیکن لفظ کے نیچے لفظ آئے تاکہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ کوئی اس میں شامل نہ ہو جائے کہ ہم نے وہ ترقیب بدل دی ہم نے ترقیب بدل دی اس سے بفہوم میں کوئی اگر اور رنگ پیدا ہو گیا تو ذمہ داری ہو جائے گی تو ترجمہ آپ کو نظر آئے گا لفظی ترجمہ اور صرف لفظی نہیں لفظ بلفظ ترجمہ کہ ہر لفظ کے نیچے اس کا لفظ جو ہے وہ آ جائے تاکہ وہ ہماری اپنی جو ہے ذمہ داری وہ کم سے کم پھر اس میں ایک تنڈنسی آئی کہ ذرا با محاورہ کرنے کی کوشش کی جائے چاہے اس ترجمہ میں تقدیم و تاخیر ہو جائے کہ کوئی لفظ یہاں پہلے ہے وہاں بعد میں آگیا ہے لیکن پھر بھی التزام کیا گیا کہ لفظ بلفظ ترجمہ ہو لفظی ترجمہ ہو لیکن اس صدی کی آغاز میں تراجم میں ایک نیا ذوق اور رجحان پیدا ہوا کہ ایسا ترجمہ ہو کہ جس کو پڑھ کر انسان اس مفہوم کو پورے طور پر سمجھ لے لہذا اس کے لئے کچھ اضافے بریکٹس میں کرنے کا آغاز کیا گیا ان بریکٹس میں کرنے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ یہ مطن میں نہیں ہے لیکن ہمارے نزدیک ان الفاظ کے اضافے سے اس آیت کا مفہوم جو ہے اس کا ترجمہ روان بن جاتا ہے اور بات واضح ہو جاتی ہے تو یہ مولانا ابوالکرام آزاد نے اس کو شروع کیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ان کے ترجمہ میں بھی بہت کفرت کے ساتھ یہ بریکٹس آتی ہیں مولانا ابوالکرام آزاد میں تو وہ اس میں جو اپنی توجیحات ہیں یا اپنی تعمیلات ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے لیکن یہ کہ جو غضب دھایا ہے اس نوجوان میں وہ یہ ہے کہ بریکٹس میں نہیں بلکہ تاکہ اسے عرب کے تمام ادیان پر غالب کر دے اس کو بازابتہ بغیر بریکٹس کے اس مطن کے ساتھ شامل کر دیا ہے یہ در حقیقت میرے نزدیک نہ صرف یہ کہ بہت بڑی جسارت ہے بہت بڑی گمراہی ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تحریف فی القرآن کے مسابق آپ جو مفہوم سمجھتے ہیں آپ کو حق ہے کہ آپ اسے بیان کریں اول تو بہتر شکل یہ ہے کہ آپ اسے ہواشی میں یا اپنے تفسیری جو بھی عبارت ہے اس میں اس کو بیان کریں مزید اگر جرت کرنی ہے اگر اس کا اضافہ کرنا ہی آپ سمجھتے ہیں تو بریکٹس میں کریں جو چیز کے قرآن مجید کے اس مطن میں سرے سے موجود ہی نہ ہو وہ آپ کا اپنا ایک ذہن ہے آپ کا اپنا ایک فکر ہے وہ ایک تعویل ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے اسے اس کو بغیر بریکٹس کے اس کے مطن میں شامل کر دینا میں پھر ہی ارز کروں گا کہ یہ بڑی زیادتی ہے ہو کیوں رہی ہے اصل میں انسان جب کسی سبب سے کسی شیع کی مخالفت پر قبر کس لے تو جس طریقے سے حضور نے فرمایا کہ تیرا کسی چیز سے محبت کرنا تجھے اندھا بہرہ بنا دیتا ہے اسی طرح یہ مخالفت اور دشمنی اور بغض اور عناب ہے کہ وہ بھی انسان کو اندھا بہرہ کر دیتا ہے تو مجھے در حقیقت صدمہ زیادہ اس پر ہے کہ ان مذابین پر مولانا امینہ سنسلاحی صاحب نے بھی تائیدی نوٹ لکھا ہے وہ اقامت دین کے بحث میں کیا ہے وہ تو انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا اس وقت میں نے صرف چونکہ ان دو آیات کے حوالے سے ان صاحب نے مجھ پر تنقید کی تو میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے اور میں نے اسی لیے جو تازمی صاحب آیا ہے اس میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیاء مبارکہ پر جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے ازالت الخفان خلافت الخلفاء سے کہ چند عربی اشار کسی کو یاد ہو اور جاہلی شائری سے اگر کسی شخص کو کوئی مناسبت ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ شاہ ولی اللہ سے بھی آگے نکل گیا نہ شاہ ولی اللہ سمجھے قرآن کیوں سے عبارت کو اور شاید عربی صرف و نحب جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کی نگاہوں سے بھی اوجل رہی تو یہ چیزیں در حقیقت یہی وہ ادعا ہوتا ہے اور یہی وہ انسان کا نشوز ہے اس کی طبیعت کا کہ جس سے پھر فتنے جنم لیتے ہیں اور جس سے امت کے اندر ترہ ترہ کے جو ہے وہ گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں اور پھلی پھولی تو اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی امان میں اپنی حفاظت میں رکھے تو میں اس آیاء مبارکہ پر تو اس وقت کچھ عرض نہیں کر رہا تفصیل سے میں لکھ چک رہا ہوں مجھے پورا اتنی نام اور میں نے اس کے جو مختلف ترجمے کیے گئے ہیں لے یوظہیرہ ہو کی ضمیر فائلی کیا کیا امکانات ہے ہو کی ضمیر مفرولی کیا کیا امکانات ہے ان سب کو ذیر بحث لاکر اور یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں تک مراد ہے اس میں قطن کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اللہ غالب کر دے اپنے دین کو کوئی اس سے بھی نتیجے میں فرق واقع نہیں ہوگا کہ فائل حقیقی تو اللہ ہی ہے لیکن اس کے لئے محنت انسان کو کرنی پڑتی ہے مشقت محمد الرسول اللہ نے جھیلی ہے فاقع آپ کو برداشت کرنے پڑے ہیں شہب بنی حاشم کی تین سال کی اسیری کہلے نظربندی کہلے محصوری کہلے اس کی سارے شدائد اور مسائد کا تو معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے صحابہ اکرام کو اپنی جانے دینی پڑی ہے حضور کو اپنے جسم اتھر پر پتھراؤ برداشت کرنا پڑا ہے تو یہ اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا فائل حقیقی اللہ ہے مہا رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رمہ عالم واقعہ میں تو حضور نے وہ مٹھی بھر کر کنکریوں کی پھیکی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے نہیں پھیکی ہم نے پھیکی ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے وومن کا ہاتھ تو کوئی نتیجے کے اعتبار سے فرق واقع نہیں ہوتا کمائی ہم کرتے ہیں رازق اللہ ہے درہ بیٹھ جائیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ حل چلائیے نہ کام کیجے نہ کارسانے میں محنت کیجے اور اللہ کے رزاقیت پر اپنے اعتماد کا اور یقین کا ثبوت فرام کیجے رازق حقیقی اللہ ہے اگرچہ اس کے لیے محنت مشقت معاشی بھاگ دوٹ میں انسان کرتا ہے اسی طرح اظہار و دین الحق ان الدین کل لہی کا فائل حقیقی اللہ ہے اس کے لیے محنت و مشقت محمد الرسول اللہ والنذیر معاہو صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ محنت و مشقت انہیں کرنی پڑی تو فرق جا ہوا کسی نے کہا لے یظہرہو میں ہو کی ضمیر جو ہے مفعولی وہ حضور کی طرف جاتی ہے تاکہ اللہ غالب کر دے اپنے رسول کو نتیجہ پھر بھی وہی آ جائے گا اس لیے کہ رسول کے غلبے کا مطلب تو دین ہی کا غلبہ تھا رسول نے کوئی اپنی ایمپائر فاؤنڈ نہیں کی کوئی اپنی ڈائنیسٹی شروع نہیں کی کوئی اپنے نام سے حکومت قائم نہیں کی رسول نے تو یہ کیا ہے دوسرے انتہا پر معاملہ نظر آتا ہے کہ جبکہ عام مسلمانوں کے دھروں کے اندر بھی کشادگی ہو گئی تھی فراوانی تھی تنگی ختم ہو چکی تھی اس وقت بھی اپنا چولہ جو ہے وہ تھنڈا رکھا ہے جبکہ سب کے ہاں جو ہے خدام تھے اور خادم اور کنیزیں تھی اپنی لخت جگر جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے کوئی کنیز کوئی غلام عطا نہیں کیا تو وہ غلبہ جو ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلبہ کسی شخصیت کا نہیں ہے وہ غلبہ در حقیقت دین کا ہے ان کا غالب آجانا دین کا غالب آجانا تو جتنے بھی امکانات ہیں وہ سارا کے سارا میں نے اس مضمون کو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اچھی طرح پڑھیں تاکہ یہ فتنے جو اٹھ رہے ہیں اور ہمیں جو ہم نے اپنی اجتماعی جد و جہد کا جو حدف معین کیا ہے اقامت دین اظہار و دین الحق علا دین کل لہی اس کے بارے میں شقوق و سبحات پیدا کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں تو ہم کہیں لاعلمی میں اور اپنی کم فہمی کے باعث اور ذہن کے پورے طور پر اس کے سامنے ان حقائط کے واضح نہ رہنے کے باعث کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے ایسی کوشش ہو ہم اس سے متاثر ہو جائیں اب اصل میں جو اس آیہ مبارکہ کا جو تعلق ہے جو ہم اس درس میں جس کو کہ ہم لینا چاہتے ہیں وہ اصل میں سورہ فتح کی آخری آیت ہے یہ اس کتابچے میں صفحہ چھے پر ہے اس اقامت دین کی جد و جہد اور اس غلبہ دین کی جو جد و جہد ہے جو فرمایا گیا کہ یہ جد و جہد کس نے کی اور وہ کن اوصاف کے حامل تھے یہ ہے اس آخری آیت کا جو مضمون ہے اور وہ ہمارے اس منتخب نساب کے ساتھ گویا کہ اس منتخب نساب کے ساتھ اس کا لنک یہاں سے اقائم ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ واللزین معاہو پہلے تو اس کی ترکیب کے بارے میں ایک اختلاف ہے اس کو سمجھ لیجئے ایک رائے یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ یہ مکمل جملہ ہے اور یہ علیدہ ہے واللزین معاہو سے ایک نیا جملہ شروع ہو جاتا ہے جس سے ٹیکنیکلی استیناف کہا جاتا ہے کہ یہاں سے ایک نئی بات اور نیا جملہ شروع ہو رہا ہے جس کا سابق جملے کے ساتھ تعلق نہیں ہے چنانچہ اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا محمد اللہ کے رسول ہیں جملہ مکمل ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبتدہ رسول اللہ مضاف مضاف علیہ ہو کر خبر ہو گئی جملہ کامل ہو گیا محمد اللہ کے رسول ہے دوسرا جب ہے دوسری رائے اس کی روح سے کیا ہوگا اللہ کے رسول محمد اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یہ مل کر معطوف اور معطوف علیہ جمع ہو کر اب یہ مبتدہ بنے گی خبر بعد میں آئے گی وہ ہے اشدہ وللکفار رحمہ بینہم خبر اول ہوگی اشدہ وللکفار خبر دوم ہوگی رحمہ بینہم اور یہ سلسلہ آگے چلے گا تو یہ پورا جو ہے معاملہ خبر کا ہو جائے گا اور یہ مبتدہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں ان کے یہ یہ اوساط ہیں اگر پہلی رائے لی جائے تو یوں بات ہوگی کہ جہاں تک تعلق محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے رسول ہیں ہی تو وہ تو گویا کہ تمام کمالات و محاسن کے جامعے ہیں ان کے بارے میں تو کچھ کہنے کی احتیاج ہی نہیں آفتاب آمد بلیلِ آفتاب ان کے وہ خصائص ان کے وہ اصاف ان کے وہ محاسن ان کے وہ کمالات وہ تو از خود روشن ہیں ان کے کسی ذکر کی حاجت نہیں صرف یہ کافی ہے کہہ دینا وہ جو ہم کہتے ہیں اپنے بحابرے میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں تو ایک جملے میں گویا کہ وہ ساری بات آگئی جتنی بھی ان کی بدہ ہونی تھی وہ اس میں ہو گئی محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پر مزید کسی اور شہ کے اضافے کی کوئی احتیاج ہی نہیں اب گویا کہ اصاف جو بیان ہو رہے ہیں جن کو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ حضور کے ساتھی ہیں وہ آپ کی وہ جماعت اس کے افراد ان کے اصاف ہے جن کو یہاں پہ نمائع کیا جا رہا ہے اور دوسری شکل میں یہ اصاف ظاہر بات ہے کہ جب تمام کمالات و محاسن محمد الرسول اللہ کی ذاتِ گرامی میں جمع ہیں تو یہ بھی بدرجہ اتم بدرجہ کمال بتمام و کمال آپ کے اندر بھی موجود ہیں اس اعتبار سے ان دونوں کو مفتدہ بنا لیا جائے تو خبر میں بھی دونوں شریف ہو جائیں گے لیکن ہمارے اعتبار سے دائر بات ہے کہ اس میں جو اہم تر پہلو ہے عملی اعتبار سے وہ ہے اب آگے کہ وہ جو حضور کے ساتھی ہیں ان کے اصاف کیا ہے اس میں ایک اشارہ اور ہو گیا ہے اس پر بھی توجہ کر کے آگے بڑھئے کہ اس میں جو جماعت قائم ہوتی ہے اقامت دین کے لیے اس کی حیتِ ترکیمی کی طرف بھی ایک اشارہ موجود ہے اس کا تعلق ہوگا سورہِ صف کی آخری آیت سے کہ وہ جمعیت کس طور سے فراہم ہوتی ہے کہ کوئی کہتا ہے من انساری اللہ اور دوسرے لوگ اس کی اس پکار پر لبیک کہتے ہوئے یہ اقرار کرتے ہیں کہ نحنو انسار اللہ یہ ہے اصل میں وہ جس کو کہ ہم کہیں گے کہ یہ ترکیب ہے اس جماعت کی یہ سنتسس ہے اس جماعت کا ظاہر بات ہے کہ وہ دعیان حق پہلے کون تھے انبیاء تھے رسول تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ندا لگائی اب یہاں اس کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ آج یہی کام محمد رسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رسول وہ ہے دین کو غالب کرنا اصلاً ان کا فرض منصبی ہے جیسے دین کی تبلیغ اصلاً ان کا فرض منصبی ہے امتی جو بھی اس میں حصہ لے رہا ہے وہ on his behalf وہ حصہ لے رہا ہے اس کام میں ان کا مددگار بنا ہے جتنے بھی ساتھی عوان و انصار بنے ہیں حضرت عبو بکر کے بارے میں میں نے بارہ عرص کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جس طرح وہ قبر بستا ہوئے ہیں اس پیغام کو آگے پہنچانے پر اس کا سب سے بڑا مذہر یہ ہے کہ عشرہ عبو بشرہ میں سے چھوٹی کے جو حضرات ہیں صحابہ اکرام میں سے دس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے ایمان لائے لیکن یہ کہ اصلاً ذمہ داری جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ہے وہ در حقیقت حضور کی جانب سے اس فرض کو ادا کر رہے ہیں اسی طریقے سے غلبہ دین تو یہ تو وہ ایک رسالت کی ذمہ داری ہے تو اصلاً ذمہ داری کس کی ہے محمد الرسول اللہ کی اور جو بھی اب ان کے ساتھ آئے ہیں وہ ان کے اعوان و انصار ہیں یہ ان کے مددگار ہیں یہ ان کے دستوں بازو بنے ہیں یہ ہے وہ سنسسس اس جماعت کا جس بنیاد پر کہ وہ جماعت وجود میں آئی اسی کی طرف اشارہ کر دیا گیا محمد الرسول اللہ واللزین معاہو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں یہ مل کر اب ایک جماعت بنے ہیں حضور کی حیثیت اب اس جماعت میں ایک تو وہ حیثیت ہے آپ کی کہ جو تمام حیثیتوں سے بالا تر وہ تو ہے کہ آپ رسول ہیں لیکن اب یہاں ایک اور نسبت قائم ہو گئی وہ امیر اور معمور کی ہے جیسے اور بے شمار نسبتیں قائم ہوئی بیسے تو یہ کہ سب سے نیچے جائیے تو حضور کے ساتھ ایک نسبت حضرت عائشہ کی ہے شوہر اور بیوی کی نسبت ہے ایک نسبت جو ہے حضرت ابو بکر سے ہے کہ داماد اور خسر کے نسبت ہے مختلف نسبت ہے حضرت علی سے ہے کہ داماد اور خسر کے نسبت ہے لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی جو نسبتیں قائم ہوئی حضور امیر ہے تمام صحابہ معمور ہے حضور حاکم ہے اور سب لوگ جو ہیں وہ گویا کہ آپ کا وہ حکم تسلیم کر رہے ہیں حضور کسی وقت جسٹس کے ذمہ داریاں ادا کرنے ہیں چیف جسٹس ہے اس ریاست کے اور جو فریقین ہیں جو پیش ہوئے ہیں دولوں مسلمان ہیں لیکن ان کی اس وقت نسبت آپس میں مدعی اور مدعا علی کی ہے اور منصف کی حیثیت اور جج کی حیثیت قاضی کی حیثیت محمد رسول اللہ کی ہے تو یہ اضافی نسبتیں قائم ہوئی وہی ایک نسبت ہے اس جماعت کے اندر امیر اور معمور کی جو قائم ہوئی محمد رسول اللہ اور صحابہ کے ماں بین لیکن یہ کہ اس کا اصل سنتسس کیا ہے محمد رسول اللہ والذین معاہو اور اس کا ربط پھر ذہن میں قائم کر لیجئے من انساری اللہ اور اس پر یہ کہ جو کہیں کہ ہم ہیں حاضر ہم ہیں مددگار اللہ بس اس میں آئندہ جو بھی جماعت قائم ہوگی اس کو سمجھ لیجئے کہ ہمیں کہاں سے اس کے لیے بنیاد اخص کرنی ہے بنیاد تو ہمارے لیے وہی ہے اتباع تو ہمیں انہی کا کرنا ہے ہمیں پیروی تو انہی کی کرنی ہے اور حتیل امکان زیادہ سے زیادہ جتنی پیروی کی جا سکے اس میں صرف کس احتیاط کو ملہوظ رکھنا ہے کہ اب جو بھی کوئی کھڑا ہوگا وہ دعی تو ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا اس حیثیت کو جو ہے ہمیشہ ذہن میں رکھا جائے کہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے جیسے کہ دیکھئے میرے ذہن میں ایک حدیث آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت علی کو آپ نے مدینے میں مقیم رہنے کا حکم دیا وہاں کی نیابت یا خلافت کہہ لیجئے کہ میری غیر موجودگی میں تم یہاں رہو گے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لوگ کا جو مزاج تھا کہ جنگ پیش آ رہی ہو اور صحابہ جا رہے ہو اور جان کی بازی لگانے کا موقع مل رہا ہو اور اس میں میں محروم رہ رہا ہوں تو انہوں نے شکوا کیا کہ آپ مجھے یہاں خواتین کے ساتھ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو دل جوئی کے لیے حضور نے فرمایا کہ کیا تم وہ بات پسل نہیں کرتے کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو کہ جو موسیٰ کے ساتھ حارون کی تھی تم بالکل میرے ساتھ اسی طرح ہو جیسے کہ حارون تھے موسیٰ کے ساتھ سوائے اس فرق کے کہ نبوت پر سکم ہو چکی ہے وہی کا معاملہ جو ہے بند ہو چکا ہے یعنی کہیں اس تشبیح سے یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ کہیں یہ قول کسی کے علم میں آئے اور اسی کو لوگ دلیل بلانے حضرت علی کی نبوت کے لیے اور ظاہر بات ہے جیسا کہ آپ کو معلوم بحلات میں جبار میں ظاہر ہوئے اگر کہیں حضور نے یہ محصرات نہ کر دی ہوتی تو خیر لوگوں نے تو انہیں خدا بنایا ہے لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے لیے اس کا بھی امکان پیدا ہو جاتا کہ اس قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ان کی نبوت ثابت کر دے تو آپ نے فرمایا سوائے اس کے کہ میں آخری نبی ہوں اور نبوت کا معاملہ تو اب نہیں ہے البتہ یہ کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہتور پر اللہ تعالیٰ کے طلب فرمانے پر تو آپ نے حضرت حارون سے کہا تھا کہ تم میری یہاں پر خلافت کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کروگے میرے نائب بن کر رہوگے تو تم کیوں اپنے دل کو چھوٹا کر رہے ہو میں تو اسی طرح تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اب یہاں بھی جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ وہ نسبت تو وہی قائم ہے لیکن یہ کہ ایک بات جو ہے ہمیشہ مستحضر رہنی چاہیے معصومیت ختم ہو چکی وہی کا دروازہ بند ہو چکا یہ تو خصوصیت ہے نبوت کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ہٹاتے ہوئے باقی جو بھی جماعت جو بھی تنظیم قائم ہوگی اس کے لیے نسبتیں وہی جو ہیں اگر آپ نے قائم نہ کی تو وہ علا من حاج النبوہ وہ چیز نہیں ہوگی حضور کے نقش قدم پر نہیں ہوگی اس کا گویا کہ ہم نے خاکہ کہیں اور سے مستعاد لیا ہوگا جبکہ ہمیں ہر چیز کے اندر پیرہ بھی کرنی ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادات ہی میں نہیں ہے بلکہ وہ تو پوری زندگی میں ہے اور اقامت دین کی جدو جو کہ سب سے بڑی اور سب سے آلہ اور سب سے بلند منزل ہے اس دین کی اس کے لیے بھی وہ سارا کا سارا لقشہ جو ہے ہمیں وہی سے لینا ہے in essence and in spirit لیکن یہ ہے کہ یہ فرق ہمیشہ منہود رہے کہ کہیں کسی شخصیت کے بارے میں کوئی مبالغہ کسی کے بارے میں عقیدت میں کوئی غلوم کسی کے احترام اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھنے میں جو حد اعتدال ہے اس سے تجاوز اگر یہ ہو جائے گا تو شخصیت پرستی کی بنیاد پڑ جائے گی ایک نیا فتنہ جو ہے شروع ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے اندر احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے بقیہ ہمیں جب پیٹن وہی سے لینا ہے سارا لقشہ وہی سے اخص کرنا ہے تو اس میں ہمیں اس جبات کی نوعیت جو ہے اس کے زمن میں بھی یہ رہنمائی ملی کہ کوئی ایک شخص دائی کی حیثیت سے اٹھتا ہے اور وہ ایک کام کا بیڑا اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حمد دیتا ہے اس کے اندر ایک عرج پیدا کرتا ہے ایک جذبہ اُبھارتا ہے پھر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں فائل حقیقی مؤثر حقیقی تو اللہ یہ ہے کسی کے دل میں ارادہ پیدا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ کا عطا کرنا ہے کسی کو انشراح عطا ہو گیا ہے کہ راستہ یہ ہے ایک تو منزل ہے جس کا قصد کیا جا رہا ہے جانا کہاں ہے ایک یہ کہ وہ طریق کونسا ہے جو اس منزل تک پہنچائے گا وہ راستہ کونسا ہے جو اس منزل تک ہمیں پہنچائے گا تو پہلے تو اس حدف کا اور منزل کا تعیون ہے پھر اس راستے کا شعور ہے کہ جو راستہ اس منزل تک پہنچانے والا ہے ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو انشراح عطا فرماتا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جائی جاست بات یہی ہے حق یہ ہے اب ظاہر بات ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ لف بگٹس لف تو یہ انشراح ہی ہے کہ جو منتقل ہوتا ہے ساتھیوں میں یہ یقین ہی ہے کسی کا کہ جو منتقل ہوتا ہے اس کے اعوان و انسان میں اس کو جو انشراح ہوا ہے وہی کچھ ذہنوں کے اندر منتقل ہوگا کچھ سینوں میں منتقل ہوگا وہ لوگ اس کے اب دست و بازو بنیں گے اس کی پکار پر لبیک کہیں گے اس کے ساتھ جڑیں گے جیسے کہ ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں یہ جوڑ اور جڑنا بالکل صحیح لفظ ہے اور سادہ اور عام فہم لفظ ہے کہ اب یہ جڑ کر اس فرد کے ساتھ اس کے دائرے بنتے چلے جائیں گے پہلے چار چھے آدمی آئے پھر اس کے بعد اور بڑھے پھر اور بڑھے لیکن یہ ہے اصل میں وہ فطری ترطیب جس کے برعکس اس دور کا ایک تصور ہے وہ تصور یہ ہے کہ کچھ لوگ مل جل کر ایک جماعت بنائیں یہ تصور یہ بھی ہوتا ہے انجمنیں اسی طرح بنتی ہیں انجمنوں کے لیے کوئی دعائی نہیں ہوا کرتا بلکہ کوئی وقت کا تقاضہ ہوتا ہے کوئی ایک وقتی ضرورت ہوتی ہے اب انگریز کے زمانے میں محسوس کیا گیا کہ ہندو آگے نکل گیا ہے تعلیم میں چونکہ ہمارے ہاں تو اختلاف رائے ہو گیا تھا ہمارے بہترین آناصر علماء کرام انہوں نے انگریزی پڑھنے کو اور انگریزی علوم حاصل کرنے کو وہ شدر ممنوعہ سمجھا اور قرار دیا لہٰذا پیچھے رہ گئے اور ہندو دور میں آگے نکل گیا انگریز کے دربار میں اسے رسائی حاصل ہو گئی اور وہ ہر اعتبار سے جو ہے محسوس ہونے لگا کہ مسلمان اگر اسی طرح رہے تو پھر تو وہ صرف پلے دار رہ جائیں گے یا بہشتی رہ جائیں گے وہ مشک اٹھانے والے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بلکل پسماندہ ہو کر رہ جائیں گے تو یہ ایک ارج تھی جو ابری اجتماعی سطح پر اب اس تقاضے کے تحت کچھ لوگوں نے کوئی انجمن حمایت اسلام بنا لی لاہور میں کہیں کوئی اور انجمن بنا لی کسی کے تحت ہائی سکول کر پڑا کسی کے تحت کالج بن گیا کوئی کالج بن کر یونیورسٹی کے درجے کو کہنچ گیا اس کے لیے جو کچھ قائم ہوا وہ انجمنیں بنیں کہ وہ ایک جذبہ تھا وقت کی ایک ضرورت تھی جو بہت سے لوگوں میں بیق وقت پیدا ہوئی اور بہت سے لوگوں نے مل جل کر اپنے آپ کو اورگنائز کر لیا ایک انجمن کی شکل میں اس میں کوئی فرد واحد اس کی دعوت اس کا فکر اس کا انشراح اس کا پکار بلن کرنا یہ چیز اصلاً فیصلہ کل نہیں ہے تو انجمنیں بھی ایک طرح کی حیعت تنظیمی ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں سب لوگ مساوی حیثیت سے شریک ہوتے پھر وہ ووٹ کی بنیاد پر کسی کو صدر بناتے ہیں ووٹ کی بنیاد پر کوئی مجلی سے منتظمان جو ہے وہ معین کرتے ہیں ان کے مابین حدود اور اختیارات اور جو حقوق ہیں ان کا ایک تماظن پیدا کیا جاتا گاڑی چلتی ہے لیکن یہ جو جماعت ہے اس کی حیت تشکیلی نہیں اس میں اصل معاملہ دعی و مدعو کا ہے وہ انساری من انساری علیق کی ندہ لگانے والا اور جو اس کی اس ندہ پر لبے کہے اس کا ہے وہ شخص کے جو آگے وہاں ہے جس نے بیڑا اٹھایا ہے وہ اور وہ لوگ کے جو اب اس کے ساتھی بنے ہیں اس کی پکار کو پر لبے کہتے ہوئے ان کی آپس میں ان کے جڑنے سے وہ جماعت وجود میں آتی ہے تو یہ ایک اہم نکتہ ہے جو قرآن مجید کے ان دو مقامات کے حوالے سے پوری طرح واضح ہو جانا چاہیے اور ذہن نشی لینا چاہیے کہ سورہ صف کی آخری آیت من انصاری اللہ قال الحباریون نحنو انصار اللہ اور دوسری آیت یہ محمد الرسول اللہ واللزین معاہو یہ تشکیل جو ہوئی ہے اس جماعت کی اس کی جو حیعت ترقیبی ہے وہ یہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے ان کی پکار پر لبے کہا ہے اور جماع ہوئے ہیں حاضر ہو گئے ہیں اشداؤ عنالکفار رحماؤ بینہم اب یہ پہلا بس ہے ظاہر بات ہے کہ جب وہ ایک حیعت اجتماعیہ میں شریک ہو گئے تو اب ایک تفریق ہوئی ہے ایک وہ لوگ ہیں جو اس حیعت اجتماعیہ میں شامل ہیں شریک ہیں ایک وہ ہیں جو نہیں آئے ایک تو یہ کہ حد فاصل اس میں کھچ گیا نمبر دو یہ کہ جو آ گئے ہیں ان میں بھی حفظ مراتب ہوگا سب برابر تو نہیں ہوتے ابو بکر صدیق کا اپنا مقام و مرتبہ ہے عمر فاروق کا اپنا مقام و مرتبہ ہے ہر گلے را رنگ بوئے دیگر اصلا صحابہ کے اندر تفضیل تو ہے جیسے کہ قرآن مجید میں انبیاء کرام اور رسولوں کے بارے میں فرمایا گیا تلکر رسول فوولنا بعضہم علا بعضہم یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بات پر فضیلت دی ہے تو صحابہ میں بھی بعض کو بات پر فضیلت ہے ہمارے ہاں ایک پیٹرن ہے اس کا معین اہل سنت کے نزدیک کہ بلکل ٹاپ پر تو چار خلفاء اربع اور ان میں ترتیب خلافت ہی ترتیب فضیلت ہے کہ خلیفہ اول وہی در حقیقت افضل ترین ہے تمام صحابہ میں پھر خلیفہ سالیس خلیفہ رابع لیکن اس کے بعد پھر چھے حضرات اشرہ مبشرہ میں سے ان کے بعد درہ اور نیچے اتریں گے تو پھر وہ اصحابِ بدر ہیں تین سو تیرہ پھر درہ اور نیچے اترئے تو وہ چودہ سو یا چھارہ سو جتنے بھی حضرات تھے جو بیڑھتے رزمان میں شامل تھے اس سے پھر ایک سیڑی نیچے اترئے تو وہ سب لوگ جو فتح سے پہلے ایمان لے آئے سلحہ دیبیہ سے پہلے یا یہ کہ فتح مکہ سے پہلے یہ اختلافِ رائے ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد عام ہیں وہ لوگ جو فتح کے بعد ایمان لائے اس کے لئے وہ نصبی سورہ حدیث میں موجود ہے کہ تو یہ جو بھی ہے فرقِ مراتب اور حفظِ مراتب یہ ان میں بھی ہے کہ جو اللزین معہو میں شامل ہے کہ وہ اس تشکیل میں تو ہے اس جماعت کے افراد ہیں سب محمد کے ساتھ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے علیدہ علیدہ جو ہے وہ کوئی نام بھی نہیں رکھے گئے ان میں کوئی درجہ بندی بھی قانون کے درجہ میں نہیں تھی جو اپنے جذبے سے جتنا قریب آ گیا جس نے جتنی محنت کی جس نے جتنی قربانیاں دی جس نے جتنا زیادہ وقت سب کیا جس نے جتنا اپنے آپ کو چمٹا لیا محمد الرسول اللہ سے اتنا ہی وہ قریب ہوتا چلا گیا اتنا ہی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشوروں میں ان پر جو ہے زیادہ آپ اعتماد فرمانے لگے جب بھی معاملہ ہوتا تھا تو حضور کا بہت سے اقوال شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے وہ جو قرط العینین ہے فی تفضیلی شیخین اس میں نقل فرمائے ہیں کہ آپ کے کلام مبارک میں بقسرت ملے گا جے تو آنا وہ ابو بکر و عمر آیا میں بھی اور آیا ابو بکر بھی اور عمر بھی زہب تو آنا ابو بکر و عمر گیا تھا میں بھی وہاں اور ابو بکر بھی اور عمر بھی تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو حضرات جو ہیں صاحبین یہ تو گویا کہ سائے کے طرح حضور کے ساتھ ہوتے تھے ہر معاملے میں یہ وہ گویا کہ موجود ہیں تو اب جب بھی کوئی مشورہ ہو رہا ہے تو اب ولیت انہی کو حاصل ہوگی اس طریقے سے فطری ایک ترقیب تو وہاں قائم ہوئی ہے کوئی قانونی ترقیب جو ہے اس کے اندر قائم نہیں کی گئی اور وہ بعد میں جو تدریج ظاہر ہوئی ہے ظاہر بات ہے کہ اس وقت تو معلوم نہیں تھا کہ کون ہے کہ جو بدر میں شریک ہوگا اور کون نہیں ہو سکے گا آخر استثناءات ہیں حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہو سکے لیکن یہ کہ وہ خلیفہ سالس ہے ان کو خود حضور نے حکم دیا تھا جیسے دوسرے مرحلے پر حضرت علی کو آگ چھوڑ گئے تھے اسی طرح اس وقت حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ جو حضور کی لخت جگر تھی وہ بیمار تھی تو ان کے تیمارداری کے لیے حکماً حضرت عثمان کو حضور نے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا تو اب یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ کہ وہ ان کی فضیلت جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے خلیفہ سالس ہے ذنورین ہے دو نورو والے ہیں دو لخت جگر حضور کے ان کے نکاح میں آئے بہرحال ایک تو یہ ہے محمد الرسول اللہ والنزین معاہو یہ ایک حد بندی ہو گئی ہے جو نہیں ہے ساتھ وہ علیدہ جو ساتھ ہے وہ علیدہ پھر ان ساتھ والوں میں درجہ بندی ہے مراتب ہے گرحفظ مراتب نکونی زندیقی اسی طریقے سے نہ ہر زنزلستو نہ ہر مرد من اسی کے مطابق یہ سمجھئے کہ ساتھ جو ہیں وہ بھی سب برابر نہیں تو جو باہر ہے وہ بھی سب برابر نہیں باہر تو ابو طالب بھی ہے باہر متعم بن عدی بھی ہے لیکن دونوں شریف لوگ ہیں حضور کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ تعامل ہی کر رہے وہ بھی لوگ ابھی ساتھ نہیں آئے تھے کہ جو شعب بنی حاشم میں پہاڑ کی چوٹی کو امور کر کے اور رات کے وقت جا کر کچھ کھانے پینے کا سامان دے کر آتے تھے حکیب ابن حضام ہے وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ صاحبی ہیں لیکن اس طرح تک تو ایمان نہیں لائے تھے تو باہر جو ہے ان میں بھی درجہ بندی ہوگی ایک وہ ہے کہ جو ساتھ تو نہیں ہے لیکن معاند نہیں ہے مخالف نہیں ہے دشمن نہیں ہے ایزا پر کمر بستہ نہیں ہے ایک وہ ہے کہ جو مخالفت میں پیش پیش ہے اب ان میں بھی ہر ایک کا درجہ ہوگا کسی میں وہ عناد اور دشمنی اور بغض جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللذین معاہو کی وہ آخری درجہ کو پہنچی ہوئی جیسے ابو جہل ہے ابو لہب ہے چاہے وہ انتہائی قریبی رشتے دار ہے ابو جہل تو بہرحال قبیلہ ایک کہہ لیجئے گھرانہ ایک نہیں ہے لیکن ابو لہب تو قبیلہ وہ گھرانہ وہ خالدان وہ اور چچا اور بھتیجے کی نسبت ہے ابو لہب میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں لیکن یہ ہے کہ جس قدر دشمن وہ ہے اتنا ہی دشمن ابو لہب بھی ہے تو یہ درجہ بندی بھی ذہن میں رکھئے اور اسی کے اعتبار سے اب نسبت بدل جائے پہلی چیز جو اس اجتماعیت کی تقویت کے لیے لازم ہے کہ دلی تعلق کا میار اب کسی کے مطابق ڈھل جائے جو اجتماعیت ایک مقصد کے فہت وجود میں آئی ہے اس مقصد کے ساتھ جتنی گہری کمیٹمنٹ ہوگی جتنا گہرا تعلق قلبی ہوگا اس کا ظہور ہونا چاہیے اب اس مقصد کے حوالے سے جو لوگوں میں ایک تقسیم ہوئی ہے اور درجہ بندی ہوئی ہے اس کا عکس اس میں نظر آئے گا تب تو بات صحیح ہے تب تو در حقیقت ہم آہنگی ہیں ظاہر و باطن میں قول اور عمل میں اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ثبوت ہے اس کا کہ آپ کی کمیٹمنٹ اس مقصد کے ساتھ صحیح نہیں ہے وہ آپ کہہ ضرور رہے ہیں حقیقتاً وہ آپ کے احساسات کی گہرائیوں میں ابھی وہ بات جذب نہیں ہوئی ہے جس کو یہ مقصد جتنا عزیز ہو اتنا ہی وہ آپ کو عزیز اور محبوب ہو جائے جو جس مقصد سے جتنا دور ہے اتنا ہی وہ آپ کے دل سے دور ہو جائے اس میں یہ ذہن میں رکھئے کہ ایک ہے ہمارا ظاہری برتاؤ اس میں قانون کا معاملہ ہوگا کون باپ ہے کون ماں ہے کون ہمارا دوسرے درجے پر کوئی عزیز اور رشتدار ہے اس کے کیا حقوق ہیں جیسے کہ فرمایا کہ والدین کا معاملہ یہ رہے گا کہ اگرچہ وہ تمہیں شرک پر مجبور کر رہے ہوں اور وہاں تمہیں ان کا کہنا نہیں ماننا لیکن صاحب ہما فی الدنیا معروفہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے سارے حقوق ساکت ہو جائیں گے دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت پھر بھی برقرار رہے گی اسی طریقے سے بھائیوں کا معاملہ ہے یا اور رشتداروں کا معاملہ ہے تو جو بھی ان کے حقوق ہیں اور خاص طور پر جب معاملہ مسلمانوں میں آ جائے گا تو گویا کہ جو بھی مسلمان کے قانونی حقوق ہیں اور پھر اس پر مسلمان قرابتدار کا جو حق اور فائق ہے شریعت کے اندر وہ دو کا تو قائم رہے گا لیکن دلی ایک تعلق ہوتا ہے دلی محبت ہوتی ہے وہ دلی تعلق جس کے بارے میں کہ تعدد اس دواز کے سلسلے میں بھی فرمایا گیا کہ اگرچہ سورہ نساء کے آغاز میں تو فرمایا گیا کہ عدل جو ہے وہ شرط رہے گی بیویوں کے مابین عدل کرنا لازم ہے اگر تمہیں یہ اندرشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر کنات کرو آگے چل کر وضاحت کر دی گئی کہ ایک عدل ہے وہ جس پر تم قادر ہی نہیں ہو تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے وہ دلی میلان ہے اس پر تو انسان کو اختیار ہی نہیں ہے تو کسی سے محبت کا زیادہ ہو جانا کسی سے اس درجے نہ رہنا یہ تمہارے اختیار سے باہر ہے اور لا یکلف اللہ نفساً اللہ وسعہا تو جو بھی گنتی کی چیزیں ہوں گی جو بھی نابتول میں آ سکیں گی ان میں عدل کرنا ضروری ہوگا اور بہرحال اس میں یہ نہ ہو جائے کہ ایک بیوی جو ہے وہ معلقہ ہو کر رہ جائے کہ نہ وہ شہر والی رہے اور نہ وہ آزاد ہی ہو کہ کہیں اور نکاح کر سکے تو یہ معلق کر دینا یہ بہت بڑا دنا ہے شریعت کی بھی سے تو یہ ہے اصل میں وہ فطری تعلیم کہ اس میں جو ہے قلبی میلان اگر یہ ہے تمہارا ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے اس مقصد میں تمہارے ساتھی نہیں جو اس سفر میں تمہارے ہم سفر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سفر کی قدر و قیمت ہی ابھی تک تم پر ملکشک نہیں ہوئی اس کی حیثیت کو تم نے نہیں جانا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی اللہ کو کا اندازہ نہ کیا جیسے کہ کرنا چاہیے تھا سارا معاملہ ہمارا ویلیو سٹرکچر پر ہوتا ہے ویلیو سسٹم کس چیز کی آپ کی نگاہ میں کتنی قدر و منزلت ہے اسی کے اعتبار سے آپ کا رمیہ جو ہے تیپ آئے گا تو یہ قدر کا سارا معاملہ ہے اگر آپ نے اس کام کی قدر کو سمجھا ہو تو پھر ان لوگوں کی قدر و منزلت آپ کی نگاہ میں ہوگی ان سے محبت آپ کو ہوگی جو اس کام میں آپ کے شریک ہیں آپ کے دست و بازو ہیں آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جو جس کو کامریڈ آپ کہتے ہیں کلیگ کہتے ہیں ہم سفر کہتے ہیں ہم مقصد ساتھ ہی کہتے ہیں اور ان کے ساتھ نہیں ہوگی جو اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہے اور جو اس مقصد کے دشمن ہو جو اس کے ساتھ بغض اور عنات کی نسبت رکھتے ہو جو اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہو اب ان کے ساتھ تو ظاہر بات ہے کہ کسی درجے میں کوئی مروت کا معاملہ جو ہے وہ بھی نہیں رہے گا پھر تو اس لیے کہ دشمنی اور دوستی اگر میار ہے اللہ کا معاملہ تو ظاہر بات ہے کہ وہاں تو پھر اب حقیقت کے اعتبار سے پوٹنشلی وہ ایک دشمنی کی نسبت قائم ہو جائے گی جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن جو اللہ کے دین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے چاہے وہ مسلمان ہو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو چاہے وہ ہمارا بھائی ہو ہمارا بیٹا ہو وہ ہمارے رشتے دار ہو عزیز ہو تو جہاں تک وہ لوگ ہیں کہ جو مخالفت پر کمر کس چکے ہو ان کے معاملے میں پھر وہ ہوگا اشدہ کا معاملہ بہت بھاری ہیں ان پر جو کفار انکار کرنے والے معاند میں یہ اس لیے وضعات کر رہا ہوں کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں غالباً سورہ مجادلہ میں وہ آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان غیر مسلموں سے کوئی دوستی رکھنے سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے دین کے معاملے میں مخالفت نہیں کی تم سے جنگ نہیں کی تمہارے خلاف کوئی جتھابندی نہیں کی ان کے ساتھ کوئی دوستی رہے تو کوئی حرج نہیں ہے جن سے کہ روکتا ہے تمہیں شدت کے ساتھ جو کہ ایمان کا بنیادی اور لازمی تقاضہ ہے کہ اگر اس کو بھی پورا نہیں کرتے تو تو اصل میں ایمان مشکوک ہو جائے گا وہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ محبت اور رشتہ اخوت یا رشتہ دوستی کا برقرار رہنا کہ جو جتھابندی کر رہے ہیں محاذ آرائی کر رہے ہیں دین کے خلاف جو تمہارے بدے مقابل ہو کر آئے ہیں میدان جنگ میں اب اس بنا پر کہ تمہارے کوئی خاندانی روابط تھے اس بنا پر کہ کبھی تم حلیف رہے ہو اس بنا پر کہ کوئی خونی رشتہ ہے اگر تمہاری محبت قائم رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری محبت سچی نہیں تو یہ فرق و تفاوت قرآن نے کیا ہے یہاں کیونکہ اجمال ہے وہ فرق یہاں بیان نہیں ہوا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو یہاں میں کھول دوں کہ یہ ایک یوں سمجھئے ایک دوسرے کا عکس اشدہو لالکفار رحماؤ مینہم کہ جو بھی مخالفین ہیں معاندین ہیں ان پر بہت بھاری اس کا یہ مطلب نہ سمجھئے کہ ان کے درپے آزار رہنا ہر وقت اور ان کی جڑ کاٹتے رہنا یہ اس سے مراد نہیں بھاری ہونا اس معنی میں کہ وہ یہ محسوس کریں کہ یہ لوگ بڑے اپنے موقع پر سخت ہیں بڑے ڈٹے ہوئے ہیں ان کو ہلانا آسان نہیں بھاری ہے ان پر اور سخت ہے ان پر تو وہ سخت جو ہے وہ عمل کا رمیہ کا سختی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ محسوس ہو کہ جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ ان میں تو انگلی دھسانے کا کوئی موقع نہیں ہے یہ نرم چارہ نہیں ہے کہ جسے در چاہیں ہم انہیں موڑ لیں ذرا سی کچھ خاتر مدارات کریں اور ہم انہیں کچھ اپنی طرف مائل کر لیں اور راغب کر لیں ذرا سی تعلیف قلب ان کی کریں اور انہیں ان کے مقصد سے اب انحریف کر لیں نہیں نہیں بہت بھاری ہیں چٹانوں کے مانند ہیں اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں جس طریقے سے کوہ حمالہ کو ہلانا ممکن نہیں ایسے ہی ان کو ہلانا ممکن نہیں یہ اس کا اصل ایسنسی ہے اشداؤ علا الكفار رحماؤ بینہ آپس میں نہائیت نرم ان کا اپنا ساتھی کوئی آ کر اگر کوئی ضرورت پیش کرتا ہے تو فوراں ان کو تو وہ خود اپنی ذات پر ترجیح دیں گے چاہے خود تنگی میں ہو خود محتاج ہو خود اس شے کے زیادہ ضرورت مند ہو لیکن وہ اپنے بھائیوں کو ان کی ضرورت کو اور ان کی کوئی مشکل اگر ہے تو اس کو اپنی مشکل یا اپنی ضرورت پر مقدم رکھیں گے یہ ہے وہ باہم ان کا مہربان ہونا باہم رحیم ہونا باہم شفیق ہونا اصل میں لفظ رفیق کا بھی جو مفہوم ہے بنیادی وہ یہی ہے رفت کسے کہتے ہیں دل کی نرمی اس لئے حدیث میں نے آپ کو بارہا سنائی ہے کہ جو شخص بھی دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا رفیق اصل میں وہی کہلائیں گے جو باہم ایک دوسرے کے لئے نرم ہو جن کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لئے درم گوشیں موجود ہو جو ایک دوسرے کی تکلیف پر تڑپ اٹھیں جو ایک دوسرے کے درد کو اپنے اندر محسوس کریں تو یہ پہلا وصف ہے اس جماعت کا جو اقامت دین کی کٹھن وادیوں میں قدم رکھنے کے لئے تیاری کر رہی ہو یہ وصف اول اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا ہے ابھی یہ چیزیں ہماری اس سلسلے درس میں سلسلے بات آتی جائیں گی اللہ تعالی ہمیں ان جملہ وصف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکل حکیم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی مفقہ اگرامی کل ہم سورہ فتح کی آخری دو آیات کا مطالعہ کر رہے تھے کل میری طبیعت ایک تو کچھ زیادہ مزمہل تھی اس لیے کہ جمعہ کے روز بھی دو پروگرام ہو گئے تھے پھر ہفتے کی شام کو بھی ایک طویل درس ہو گیا تھا دوسرے یہ کہ فوری طور پر بھی کچھ میری طبیعت پر انقباس ایک خاص وجہ سے ہو گیا تھا اس لیے میں نے بعد میں محسوس کیا کہ کل کے درس میں کچھ خلا رہ گئے تو میں آج پہلے تو چاہتا ہوں کہ ان خلاوں کو پہلے میں نے کلی ارس کیا تھا کہ ہمارا جو اصل اور بڑا منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا جو ہماری اس پوری تحریک کی اساس بنا ہے اس کے ساتھ اس منتخب نصاب کا یہ مختصر جو ایک زمیمہ یا تتمہ ہے یا اس منتخب نصاب نمبر دو ہے اس کے ساتھ کہاں ربط اور تعلق ہے اب اس کو معین طور پر بچاتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے جو چوتھے اور پانچویں حصے ہیں یعنی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے درمیان ایک خلا تھا اس منتخب نصاب میں جو اس کے ذریعے پڑھو رہا ہے اس لیے کہ تواصی بالحق کے ذمن میں یہ بات میں عام طور پر بیان کیا کرتا ہوں کہ حق کا لفظ بہت وسیع ہے حق چھوٹا بھی ہے حق بڑا بھی ہے کسی شخص نے کسی کے پانچ روپے دینے ہو اور وہ نہ دے رہا ہو اور آپ جا کر تلقیم کریں کہ بھائی وہ پانچ روپے تمہارے ذمہ ہے ادا کرو یہ بھی تواصی بھی ہے کوئی بچہ گلی میں کھیل رہا ہو جو کہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے اصلا اور اس سے گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا اور مذہرت کا اندشاء ہو تو اس بچے کو یہ سمجھانا کہ یہاں مت کھیلو یہ بھی تواصی بالحق ہے کوئی نوجوان اپنے والدین کے حقوق ادا نہ کر رہا ہو تو اسے یہ تلقیم کرنا کہ والدین کے حقوق کو پہچانو اور ادا کرو یہ بھی تواصی بالحق ہے لیکن سب سے بڑا حق کہ یہ زمین اللہ کی ہے اس پر اس کا حکم چلنا چاہیے جائز حکمران صرف وہ ہے سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتہ کو ہے حکمران ہے ایک وہی باقی بتانے آسے ہیں اب اس حق کا اعلان اور پھر اس حق کو جس کو کہیں گے احقاق حق اس حق کو فی الواقع بروے کار لے آنا کہ حق بہتدار رسید کا معاملہ ہو جائے یہ تواصی بالحق کی سب سے اونچی بندل اور یہی بندہ مومن کے فرائض دینی کا آلہ ترین مقام ہے اس کو ہم تکبیر رب سے بھی تعبیر کرتے ہیں اس کو ہم اقامت دین سے بھی تعبیر کرتے ہیں اس کو اظہار و دین الحق علی دین کلہی سے بھی تعبیر کیا گیا یہی ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ سے تعبیر کیا گیا یہی ہے جسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاق کلمت اللہ سے تعبیر فرمایا بات ایک ہی ہے عبارات الاشتا وحسن کا واحد اب اس تواصی بالحق یا یوں کہیے کہ اس سطح پر تواصی بالحق کا تقاضہ ہے اور اس کے لیے لازمی ایک شرط ہے قیام جماعت التزام جماعت اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا وہ جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں بلکہ بڑی کسی ہوئی اور منظم جماعت تو یہ جو ابتقاضہ ہے اس کو پورا کرنا اور اس اجتماعی جد و جہد پر جو کچھ اضافی سیرت و کردار کے پہلو نمائع ہوتے ہیں جو کچھ اضافی لوازم ہے انفرادی شخصیت کے اعتبار سے ان کو نمائع کرنے کے لیے یہ آیات قرآنیہ یہ مقامات جو ہیں ان پر مشتمل یہ منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے ایک بات تو یہ واضح ہو گئے دوسرے یہ کہ اس پر سیر حاصل گفتگو ہمارے دروس میں بھی ہو جاتی ہے سورہ صف کے حوالے سے اور اس پر میری تحریر بھی موجود ہے فَلَهُ الْحَمْدِ اللَّهُ کا شکر ہے یہ ایک بہت ہی مناسب موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس تحریر کی مجھے توفیق دے دی یہ آیت بین ہی انہی الفاظ کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی آئی ہے البتہ یہاں اس میں فرق ہے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا بجائے نوکرِحَ المشرکون کے وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا اس سے ایک اضافی بات سامنے آگئے کہ وہ جو میں قلبی بیان کر چکا ہوں کہ لَيُزْهِرَهُو میں ضمیرِ فائلی اور ضمیرِ مفعولی کے جتنے ممکن مراجع ہو سکتے ہیں ان سب کو سامنے رکھنے کے باوجود مراد اور معنی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اس آیہ مبارکہ میں قَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا نے معین کر دیا ہے کہ وہاں ضمیرِ فائلی محمد الرسول اللہ ہی ہو سکتے ہیں اللہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کو تو بطورِ گواہ لائے جا رہا ہے گواہ ظاہر بات ہے کہ اس فعل کا خود کرنے والا نہیں ہوتا وہ کوئی نہ کوئی اس کا غیر ہوگا اب قَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا اس کے دونوں مفہوم ممکن ہے کافی ہے اللہ بطورِ گواہ اور یہ لفظ قرآنِ مجید میں آتا ہے بطورِ مددگار کے بھی وَدْعُو شُهَدَاكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ سورہ بقرہ میں جہاں چیلنج کیا گیا ہے وَهِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِحِ وَدْعُو شُهَدَاكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ فَادِقِينَ تو یہ شہید بمانی مددگار کے بھی ہے بلالو اپنے مددگاروں تو کافی ہے اللہ بطورِ مددگار چاہے کافی ہے اللہ بطورِ گواہ لے لیں چاہے کافی ہے اللہ بطورِ مددگار لے لیں تو معلوم ہوا کہ یہاں اس فعل کا فائل جو ہے اصلاً وہ در حقیقت اللہ نہیں ہے بلکہ محمد الرسول اللہ ہے تیسری بات یہ واضح ہو گئی کہ یہاں صرف ایک فرد جو ہے اگرچہ امت کے نمائندے کی حیثیت سے دعی اول کی حیثیت سے نمائن انہیں کیا گیا ہے لیکن یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ کام تنہا ان کے کرنے سے نہیں ہوگا اس بات کا اضافہ کیا گیا سورہ صف میں اس طور سے کہ اس آیت کے فوراں بات پکارا گیا ہے اہلِ ایمان یا ایوہ الذین آمنوا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ بِعَمْوَالِكُمْ وَا نَفُسِكُمْ فرضِ بَنْسَ بھی محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کے لئے تنمندھن کھپانا ذمہ داری ہے ان کی جو بدعی ہے اللہ پر اور محمد پر ایمان کے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہ ایک اجتماعی جد و جہد ہو سکتی ہے اس کے بغیر اس مقصد کا حصول ممکن نہیں یہاں اس کو واضح کر دیا فوراً الفاظ لاکر محمد الرسول اللہ والذین معاہو یہ ایک اجتماعی جد و جہد ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو ان کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجماریت اسی میں پھر آگے میں ارس کر چکا ہوں کل نکتہ چوتھی بات کہ وہ اجتماعیت جو ہے وہ اصلا اس نوائیت کی نہیں ہے کہ کچھ لوگ مل جل کر اجتماعیت قائم کریں جیسے کہ انجمنِ وجود میں آتی ہیں بلکہ اس کی نوائیت یہ ہے کہ ایک دائی ہے اور کچھ لوگ اس کے دعوت پر لبیک کہہ کر جوا وہاں اس کو ظاہر کیا من انصاری للہ نحنو انصار اللہ سے یہ بقالمہ جو ہے اس میں اس بات کو واضح کر دیا یہاں یہ محمد الرسول اللہ واللزینہ معاوہو سے بات واضح ہوگی پانچویں بات کہ اب واللزینہ معاوہو میں کیا اصاف مطلوب ہیں ان کے لئے بھی ذہن میں یہ رکھئے کہ جیسے تھری ڈائمنشنل سپیس کا کونسپٹ ہے اور میں اس تشبیح اور تمثیل کو استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بین الانسانی علائق ہیں خاندان کا ادارہ جو وجود میں آتا ہے اس کا بھی وہی تھری ڈائمنشنل سپیس کا کونسپٹ سامنے آتا ہے آغاز ہوا شوہر اور بیوی دو ہیں اولاد ہو گئی سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی اب وہ شوہر اور بیوی والدین ہو گئے یہ اولاد اولاد کئی جب ہو گئے اس میں کسرت ہو گئی تو تھرڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی اب ان میں رشتہ اخوت یہ تیم ڈائمنشنز ہے ایک خاندان کے ادارے اسی طریقے سے جو جماعت اس جد و جہت کے لئے قبر کسے اس کے بھی جو مطلوبہ اوصاف ہیں ان کو آپ تیم ڈائمنشنز کے حوالے سے سمجھ لیجئے اس میں اولین ڈائمنشن کیا ہے جہاد جان مال کھپانا انفاق مال بذل نفس کہلیں یا جہاد بل مال اور جہاد بن نفس کہلیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اس منتخب نصاب میں بتمام و کمال آ چکی سورہ صف میں پکار لیا گیا وہ آ گئی پھر یہ کہ سورہ توبہ میں اس آیاء مبارکہ سے کچھ ہی پہلے وہ آیت آ گئی پھر اس جہاد میں اس سے کنی کترانے کا جو نتیجہ ہے اس کی صدا ہے نفاق وہ بھی اس منتخب نصاب میں آ چکا سورہ منافق قرآن پڑھ چکے سورہ حدیث کے اندر وہ بات آ چکی اس جہاد کے لیے ابتدائی طریقے کار کیا ہے کہ اس کا آلہ ہے قرآن مجید اور اساسی منحاد یہی ہے یہ سورہ جمعہ میں آ چکا پھر اس جہاد میں صبر اور مسابرت کی جذورت پیش آتی ہے اس پر پورا ہمارا منتخب نصاب کا حصہ نمبر پانچ ہے تو ایک دائمنشن تو وہاں بتمام و کمال زیر بحث آ چکی ہے دوسری دائمنشن کیا ہے کہ ویسے تو عام اخلاقی سطح پر معاشرتی سطح پر سماجی سطح پر اور دین کے اصل خلاصے اور لبے لباب کی حیثیت سے وہ دو چیزیں بھی ہمارے منتخب نصاب میں آ چکی ہیں مسلمانوں کا باہمی رشتہ اخوت سورہ حجرات میں آ چکا ہے اِنَّمَا الْمُومِنُونَ اِخْوَةُ فَاسْلِحُونَ بَيْنَا خَوَيْكُمْ وَقْتَقُ اللَّهُ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جو ایمان کا لازمی تقاضہ ہے اور اس کے لئے خاص طور پر نماز کی اہمیت یہ بھی آ چکی ہے اس میں سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات میں آ چکا سورہ معارج کی آیات میں آ چکا سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں انیس میں رکوع کی اس میں آ چکا وَسْتَعِرُ وَبِسْتَبْلِ وَسْسَلَا تو اصلاً ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے لیکن یہ کہ ان دونوں ڈائیمنشنز میں یعنی ایک تعلق ہے اپنے ساتھیوں سے ہم مقصد ساتھیوں سے ایک تعلق ہے اللہ سے جس کے لئے یہ کام کر رہے ہیں ان کی ایک اضافی شان ہے جو اس سطح پر آ کر نمائع ہونی چاہیے چنانچہ ان دو اضافی شانوں کے لئے یہ مقامات جو ہیں ہم نے اس منتخب نساب میں شامل کیے وہ دو ڈائیمنشنز ہیں جو اس ایک آیت میں بڑی خوبصورتی سے آئی محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہو اصل میں تو یہاں رحماؤ بینہو بیان کرنا مقصود ہے لیکن تورفو الاشیاؤ بے ازدادہا کوئی بھی شئے ہو اس کو اس کے زد اور اس کے انٹرونیم کے حوالے سے زیادہ سمجھا جا سکتا ہے نمبر دو یہ کہ عام اسلوب ہے نفی پہلے ہوتا ہے اس بات بات گئے تو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہو اب اس میں وقت کی کمی کی وجہ سے اگر میں اس کو پھیلاؤں اور ایک واعظانہ انداز استیار کروں تو وہ واقعات یہاں آنے چاہیے حضرت ابوبکر کا وہ قول جو عبد الرحمان سے کہا انہوں نے اپنے بیٹے سے جس طریقے سے کہ مامو اور بھانجا اور چچا اور بھتیجا اور دو سگے بھائی اور باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے مقابل تھے غزوہ بدل میں سب رشتے کٹ گئے رشتے ایمانی کے مقابلے اگر یہ نہ ہو تو یہ جد و جود اگلا قدم اٹھائی نہیں سکتے حدیث نبی جس میں کہ انسان کی محبت اور نفرت کا مییار واحد صرف اللہ رہ جائے من احب للہ ہے و اب غزہ للہ ہے و عطا للہ ہے و منع للہ ہے جس نے محبت کی تو صرف اللہ کے لئے کسی سے مغز و عداوت رکھی تو صرف اللہ کے لئے رکھی کسی کو کچھ دیا تو صرف اللہ کے لئے دیا کسی سے کچھ روکا تو صرف اللہ کے لئے روکا اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کی اب یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہمارے دروس میں خطابات میں تفصیلاً آتی نہیں ہے میں صرف حوالہ بے رہا ہوں اس کو ایک اب سیکنڈ ڈائمنشن سمجھئے کہ اس اجتماعی جد و جہد میں آ کر وہ صرف رشتہ خووت نہیں بلکہ رشتہ وفاقت کی شکل اختیار کرے اور میں کل اب اس کو بیان کر چکا ہوں کہ رفیق کے لفظ کی اصل حقیقت جاہے رفق نرمی جس کو اقبال نے کہا ہے ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم یہ نرمی جو ہے یہ ہے اصل شئر لہٰذا یہ در حقیقت یعنی اس سطح پر جو کیفیت مطلوب ہے اس کے اظہار کے لیے اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ لفظ بلکہ اقویت کے لفظ سے بھی زیادہ مناسب ہے روحناو بینہو اب تیسری ڈائمنشن لیجئے تراہم رکعن سجدن یبتغون فضل من اللہ مرزمان تو دیکھتا ہے ان کو یا تو دیکھے گا ان کو ترا فیلِ مزارے ہار اور مستقلی دونوں اس کے اندر کبر ہو جاتے ہیں صحابہ اکرام کا یہ نقشہ بالفیل تھا ہر دیکھنے والا بچشمِ سر دیکھ رہا تھا اور آئندہ بھی یہ جد و جود کامیاب نہیں ہوگی کبھی جب تک کہ اس کا ایک عکس جو ہے ان لوگوں کے اندر موجود نہ ہو کہ جو اس کام کبیڑا اٹھائیں اور اس کا دائیا لے کر اٹھیں تو دیکھتا ہے ان کو یا تو دیکھے گا ان کو سجدہ کرتے ہوئے رکوع کرتے ہوئے اپنے رب کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے اور اس کی رضا کی تلاش میں اس کی رضا کے جویاں یہ ہے وہ تھرڈ ڈائیمنشن تعلق معللہ اس لیے کہ ہر کام کا ایک محرک ہوتا ہے اس کام کا محرک واحد اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو اب یہ پولیوٹ ہو گیا اب اس میں ملاوٹ ہو گئی اس کو یہ کہ اعتبار سے ہم شرک سے بھی تعبید کریں اس لیے کہ خلوص و اخلاص توحید کا لازمی تقاضہ اور ریاہ و سمعہ یہ شرک ہے شرک خفی ہے لیکن شرک خفی شرک تو ہے من صلع یرائی فقد اشرقا ومن سامع یرائی فقد اشرقا ومن تصدق یرائی فقد اشرقا اور وہ مجاہد فی سمیل اللہ بلکہ جو دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا وہ ہمارے دروس میں یہ احادیث آ چکی ہے بارہ کہ وہ جب اس کا محاسبہ ہوگا اور وہ کہہ گا اللہ میں نے تیرے دعا میں جنگ کی تاکہ تُو راضی ہو جائے اور میں نے اپنی جان دے دی تو اللہ تعالی اس کی بات اس کے مو پر دے ماریں گے اِنَّكَ قَدْ قَاتَلْتَا لِا يُقَالَ جَرِيُن تُو نے وہ جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے بڑا بڑا جیدار آدمی ہے دیکھو کیسے لڑ رہا ہے وَقَدْ قِيلَ اب یہاں کچھ نہیں ہے اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور مو کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں جھوکتے ہیں تو اب یہ جو خلوص و اخلاص ہے للہ کہ یہ کام صرف اللہ کے لیے ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تعلق معا اللہ جو ہے یہ مصبوط ہو اس کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورسوانا یہ ان کی ایک شخصیت کا ان کی صیرت کا ان کے کردار کا یہ ایک ایسا جزو لاینفق بن جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ نماز کے کھوٹے سے ان کی زندگی بدھے ہوئی تو ان کا ایک نمائی وصف ہے تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ اب یہاں دو الفاظ آئے ہیں اللہ کے فضل کی تلاش اور اللہ کی رضا کی تلاش پہلے تو فضل کو سمجھئے جتنے مقامات قرآن مجید کے خود آپ کو بھی اس وقت مستحضر ہوگے ان میں ذرا نوٹ کیجئے کہ فضل کس قسمانی میں آیا سورہ جمعہ میں اس دنیا میں جو مادلی رزق ہے اس کے لئے بھی لفظ فضل آیا فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِالْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بَسْكُرُوا اللَّهَ كَسِرًا لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ جب نماز ادا ہو چکے تو اب تمہیں اجازت ہے تم زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو اللہ کا کسی معاشی جد و جہد میں اب کوئی شئ آرے نہیں ہے تمہیں کوئی روکنے والی نہیں ہے تم لگ سکتے ہو تو رزق جو ہے اس دنیا میں جو انسان کو ملتا ہے مادلی رزق خوراک زندگی کے وسائل و ضروریات وہ بھی فضل ہیں سورہ جمعہ میں فضل قرار دیا گیا حضور کی بیرست حضور کا بقام و مرتبہ امیین پر یہ فضل کہ حضور آپ امی سے تھے آخرین پر یہ فضل کہ وہ بھی اس امت میں شامل ہو جائیں گے یہ سب کیا ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے یہ فضل حضور پر ہوا تو سب سے بڑا فضل ہوا اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا اے محمد آپ پر تو اللہ کا جو فضل ہوا ہے وہ بہت بڑا ہوا یقیناً ہوا جو مقام جو مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا بَعَدَسْ خُدَا بُضُرُ تو یہ قصہ مختصر تو یہ فضل ہے اللہ کا بہت بڑا فضل عظیم امیین چن لیے گئے کہ محمد ان میں سے تھے بہت بڑا فضل ہوا یہ رتبہِ بلند ملا جن کو بل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کا آخرین میں سے جنہیں توفیق مل گئی ان میں شامل ہونے وَآخرینَ مِنْهُمْ نَمَّا جَلْحَقُوبِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِهِمْ اب تیسرا جو فضل ہے وہ سورہِ حدیث کی مشہور آیت ہوا مارے منتخب نساب کا میں کہہ سکتا ہوں نقطہِ عروج ہے کلائمیکس ہے وہاں جنت کو کہا گیا فضل سابقوا الى مغفرت من ربکم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَزِي اب ان میں سے ظاہر بات ہے کہ پہلا مفہوم تو یہاں مراد نہیں ہو سکتا اپنی جگہ وہ ایک جائز جد و جہد ہے معاشی جد و جہد لیکن یہ کہ یہاں پر تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوگی سیاہ کو سباق میں وہ فٹ نہیں بیٹھے بقیہ دونوں مفہوم موجود ہیں اور زیادہ معین طور پر جنت يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ سورہ حدیث کے حوالے سے جب آپ اس کو سمجھیں گے تو وہ جنت کا حصول ہے یہ ہے یوں سمجھئے کہ نسب العین ادنا یہاں ادنا سے آلہ کی طرف اب اروج ہوگا سعود ہوگا یہ سعودی ترتیب ہے کہیں ترتیب نزولی ہوتی ہے آلہ کا ذکر پہلے پھر ادنا کا کہیں ترتیب سعودی ہوتی ہے سعودی سین سے نہیں سواد سے سعود چڑھنا سعرحقہو سعودہ سورہ مدسک میں آیا چڑھواؤں گا میں اسے ایک بڑی چڑھائی تو یہ سعودی ترتیب ہے کہ پہلا مقصود جنت ہے لیکن بلند تر مقصد ورزوانا اللہ کی رضا رضی اللہ عنہم ورزوانا اب اس سے اوچھا مقام قرآن مجید میں مطابد مقامات پر صحابہ اکرام کے لئے خاص طور پر جو لفظ آیا ہے وہ یہ رضی اللہ عنہم ورزوانا تو اللہ کی رضا یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ہم پر یہ اللہ کا فضل ہوا ہے کہ ابتداہی سے یہ بات ہم پر واضح تھی کہ نصب العین کے درجے میں دنیا کی کوئش ہے نہیں ہوگی دین کا غلبہ بھی نصب العین نہیں ہے اس کی جد و جہد ایک فرض ہے نصب العین نہیں ہے نصب العین صرف آخرت آخرت کی فوض و فلا نجات کامیابی اور اللہ کی رضا نصب العین کے مقام پر اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل کرنا اپنے فکر کے اندر کجی پیدا کرنا ترجیح بلا مرجع میں کہا کرتا ہوں کہ نماز بھی فرض ہے روضا بھی فرض ہے اب ان میں سے ایک کو آگے کر دینا دوسرے کو اس کا ذریعہ قرار دے دینا یہ ترجیح بلا مرجع ہو جائے گا یہ ارکان اشلام ہے کہ ایک مقصود ہے دوسرا اس کا ذریعہ غلط یہ تمام فرائزیں نماز اپنی جگہ فرض ہے ذکاة اپنی جگہ فرض ہے قامت دین کی جد و جہود اپنی جگہ فرض ہے دعوت دین میں اپنے لئے اپنی صلاحیتیں لگانا اپنی جگہ فرض ہے ان میں سے کسی کو تو اٹھا کر نصب العین بنا دینا دوسرے کو اس کا ذریعہ بنا کر ایک ثانوی حیثیت دیلیگیٹ کر دینا یہ بھی ترجیح بلا مرجع ہے نصب العین صرف ایک ہے اور وہ اخروی نجات جنت کا حصول اور اللہ کی رضا اور ان میں بھی بلند ترین شئے اللہ کی رضا ہے سی ماہم فی وجوہہم من اثر السجود علامت ہے ان کی ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار سجدوں کے اثرات اب اس میں خامقہ کہ کچھ بیسیں کبھی کبھی چھڑ جاتی ہیں تو آیا کسرت سجود سے جو ماتھے پر پیشانی پر نشان پڑ جاتا ہے آیا یہ بھی اس میں شامل ہے یا نہیں اس پر میں نے دیکھا ہے کہ جو اس دور کی تفاصیل ہیں ان میں کچھ آپس میں نوک جھوک ہوئی ہے حالانکہ میرے نزدیک وہ بے محل ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھی یقیناً آثار میں سے ہے اس کی نفی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں البتہ یہ کہ کوئی شخص تکلفاً وہ کر رہا ہے خوب رگڑ رہا ہے اپنی پیشانی کو کہ ذرا نشان اُبر جائے تو یہ پھر ریاکاری ہے تو وہ تو اگر چہرے پر وہ نشان نہ بھی ہو تو نماز میں اگر ریاکاری کر رہا ہے تو بھی ہو گیا اس کا اس نشان سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی یہ بات بھی ہے کہ صرف وہی ایک اثر نہیں ہوتا چہرے میں وہ تو چہرے کی ایک خاص ایک کیفیت ہوتی ہے جو ایک مقام بندگی کا اس سے ظہور ہو رہا ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے کا چہرہ ہے اس کے آثار جو ہیں وہ کوئی معین نشان جو ہے اس تک وہ محدود نہیں ہے لیکن اس معین نشان کو اس سے زبردستی خارج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو یوں سمجھئے کہ اس کو اپنی اصل پر اپنی مصعد پر مرقرار رکھا جائے کہ وہ ان کے چہرے جو ہے غم مازی کر رہے ہوں گے مجھے یاد آیا وہ جو شکوہ مشہور نظم ہے کہ کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غم مازی چمن لے گئی بوے چمن بیرون چمن راز چمن کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غم مازی چمن تو یہ چہرہ جو ہے the face is the index of mind چہرہ انسان کے باطنی شخصیت کا کا ایک عکس لیے ہوئے ہوتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کے چہروں میں سجدوں کی کے آثار جو ہے حویدہ ہوں گے نمائی ہوں گے ذالک مصلہم فی التورات ومصلہم فی الانجیل یہ ہے ان کی تمثیل ان کی مثال تورات میں اور ان کی مثال انجیل میں یہاں ذرا وہ ایک ہے معاملہ ترقیب کا جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ محمد الرسول وہاں تو ترقیب نحوی کا فرق پڑھتا ہے کہ آیا محمد الرسول اللہ کو مرکب توصیفی مان کر معطوف علی قرار دیا جائے والنزین معاہو کا اور دونوں کو جمع کر کے اور مبتدہ مانا جائے یا یہ کہ محمد الرسول اللہ پورا جملہ اسمیہ ہو مبتدہ و خبر سمیت اور آگے استیناف مانا جائے کہ نیا جملہ شروع ہو رائے والنزین معاہو سے یہاں جو ہے تلاوت ہی کے اندر ایک فرق واقع ہو جاتا ہے اور جیسے کہ یہ تین نقطے لگے ہوئے ہیں تورات کے بعد بھی اور انجیل کے بعد بھی اسے معانقہ کہتے ہیں قرآن مجید کی اسطلاح میں کہ جہاں یہ مقامات آتے ہیں غالباً چودہ مقامات ہیں قرآن کے یہ واللہ وعالم صحیح عدد میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے تو ان پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تورات پر رک جائیں اور وَمَصَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَذَرِ عِنْ نَخْرَجَشَتْهُمْ فَآذَرَهُ اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذَلِكَ مَصَلُهُمْ فِي التَّورَاتِ وَمَصَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ اس کو جوڑا جائے وَمَصَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَذَرِ عِنْ نَخْرَجَشَتْهُ فَآذَرَهُ یہاں سے استیناف مانا جائے نیا جملہ شروع کیا جائے یعنی یہ دو جگہ پر جو ہوں گے نقطے تین تین اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے مابین جو عبارت ہے وہ سابق سے بھی جڑ سکتی ہے اور اس کے بعد سے نیا جملہ شروع ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو لاحق آ رہا ہے بعد میں اس کے ساتھ جڑے اور اس سے پہلے جو ہے سابق جملہ ختم ہو جائے یہ سورہ بقرہ کے بلکل شروع میں ہے ذالک الکتاب لا رہ بفی ذالک الکتاب وہ لا رہ بفی یہ دونوں ہو سکتے ہیں بلکہ نہیں اس سے ہے فی ہے حدل للمتقیب اب فی ہے کوئی آتو جوڑیں گے لا رہ بفی یا فی ہے حدل للمتقیب یہ دو ہے اصل میں تو وہ وہاں بھی مثال ہے اور یہاں بھی مثال موجود ہے اگر ہم اس کو یوں لے کہ تورات پر آ کر رک جائیں ذالک مصلہم فی تورا معلوم ہوا کہ یہ جو مثال اوپر بیان ہوئی کہ ان کے چہرے دبکتے ہوئے ہوں گے نور بندگی سے سجدوں کے آثار ان کے چہروں میں نمائی ہوں گے یہ کہیں صحابہ اکرام کی علامات میں سے تورات میں آیا ہوگا اور اگلا جڑ جائے گا وَمَسَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَذَرْعِنْ أَقْرَجَشَتَهُ فَآذَرَهُ فَاسْتَغْلَغَ فَاسْتَوَعَلَى سُوْقِهِ اور ان کی مثال انجیل میں یہ آئی گئی تھی ان کی یہ علامت انجیل میں بیان کی گئی تھی مفہوم یہ ہو جائے گا اور اگر یہ ہو تو ان دونوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ علامت کے ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار حویدہ ہوں گے یہ تورات میں بھی مذکور ہے انجیل میں بھی مذکور ہے اور آگے جو بات شروع ہوگی وہ مستقبل کی ایک پیشنگوئی ہے کہ اب یہ کھیتی کیسے اکچے گی کیسے پروان چڑھے گی کیسے اب اس کے اندر ترقی ہوگی یہ گویا کہ اس کے لیے ایک پیشنگوئی ہے بارال یہ دونوں امکانات بالکل مساوی ہیں اور اس میں نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا مجھے زیادہ جو انشراح صدر ہے وہ اس پر ہے کہ انجیل پر آ کر رکا جائے ذالک مسلہم فی التورات و مسلہم فی الانجیل اور آگے جو ہے یہ ایک پیشنگوئی ہے اس لیے کہ ار قرآن و یفصر و بازہ و بازہ اس کے ایک نظیر جو ہے اور اس کا ایک تعلق معنوی جو بتا ہے سورہ نور کے اس وعدے سے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَنَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ہمارے اس منتخب نساب میں وہ بھی آئے گیا وہ بھی مقام آئے گا بارال جہاں تک نتیجے کا حیرت معاملہ ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا تو ایک تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ علامات صحابہ اکرام کی یہ موجود تھیں بلکہ ہمارے پاس ایسے واقعات مستند تاریخی ہیں کہ نہ صرف بحیثیت مجموعی بلکہ یہ کہ کچھ اہم افراد کے حلیے تک بھی کہیں اہلِ کتاب کے ہاں موجود تھے چنانچہ بیت المقدس کے فتح کے موقع پر جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موساط معاملہ ہوا ہے اس سے تو اندادہ ہوتا ہے یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابیں ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور ان آثار کو دیکھ رہے تھے حضرت عمر کی شخصیت کے اندر اور ان دربادیں کھل دی بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ذکر جو ہے وہ سابقہ کتابوں میں ہے اور ان کے لیے یہ ان کی علامات ان کے یہ آثار یہ گویا کہ پیشگی طور پر وہاں مندرج تھے اب آئیے آگے کے بارے میں یا اس وقت جو کھیتی اوپچ رہی تھی بالفعل اس کا کیا نقشہ کھنچا ہے کَذَرْعٍ اَخْرَجَشَتْ اَهُ فَآَذَرَهُ فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَاعَ لَا سُوْقِهِ مانند ایک کھیتی کے پہلے وہ اپنی سوئی نکالتی ہے پھر وہ اس کو سہارہ دیتی ہے پھر گدراتی ہے گدرانا موٹا ہونا فَاسْتَغْلَزَا غلزت کا لفظ آتا ہے ابھی زبان میں کسی شہ کے گاہے ہونے کے لیے دل سخت ہو تو اس کو بھی غلزہ کہا گیا وَلْيَجِدُو فِيكُمْ غلزَ نرمی نہ اختیار کرو بلکہ چاہیے کہ یہ کفار و منافقین تمہارے اندر سختی محسوس کریں تو گاہی شہ موٹی شہ تو کھیتی بڑے نرم و نازک وہ پتیاں پہلے نکلتی ہیں کوپلے کہیے پھر ذرا وہ اوپر کو آتی ہے اُبھرتی ہے سہارہ دیتی ہے پھر یہ کہ ذرا گدراتی ہے اس کے بعد فَاسْتَوَا عَلَىٰ سُوْقِهِ اپنی نال پر کھڑے لگا دیں یہ جیسے تدریجاً ایک کھیتی کا یہ منظر ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے آیا اسی طرح یہ کھیتی صحابہ کرام کی کھیتی جن میں سے ایک ایک بودے پر جو محنت کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہم تصور نہیں کرتی میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ یہ چیزیں ویسے تو سامنے کی ہوتی ہیں ذہن کا منتقل ہونا ہوتا ہے کہ کبھی بات اچانک منتقل ہوتا ہے ذہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کی صلاحیت آپ کا مقام آپ کا مرتبہ آپ کی محنت آپ کی مشقت اس سب کو ایک پڑھنے میں رکھئے جس کے لیے امتناع نظیر کی بحث ہے اس کی کوئی مثال ممکن ہی نہیں اور دوسری طرف اس فیکٹ کو اس واقعے کو سامنے رکھئے کہ دس برس کی محنت کا حاصل سو افراد سے زیادہ نہیں تھے تو ذرا اندازہ ہوتا تھا کتنی محنت لگی ہے ایک ایک پودا کتنا عزیز ہوگا حضور کو ایک ایک شخص کتنا پیارا ہوگا کتنا محبوب ہوگا کس قدر اس کی قدر و منزلت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاہ میں اس کے بعد اب یہ کشیتی جب اپچی ہے تو کس کا دل باغ باغ ہوگا کس کو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی محنتوں کے سمرات کو دیکھ کر خوشی حاصل ہوگی وہی جس کے خون پسینے سے یہ کھیتی سہراب ہوئی ہے اسے چی گئی پھر اپنے دھرتی کے کون خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سنچو اشکوں سے پھر اگلی روت کی فکر کرو تو جس نے اس طرح اس کھیتی کو پالا ہے اب اس کا لقشہ دیکھئے یعجب الظرلہ لیغیظہ بہم الكفار وہ بڑی اچھی لگتی ہے بھلی لگتی ہے خوش کرتی ہے کاشتکار کو جس نے محنتیں کی تھی جس نے حل چلائے تھے جس نے سیچا تھا جس نے جاگ کر راتوں کو پانی دیا تھا اب کھیتی اپچے گی بہار پر آئے گی تو اس کا دل تو باغ باغ ہو خوش کرتی ہے یہ ترجمہ اب دیکھیں گے اس لیے کہ عجیب شہ جو ہے میں نے کئی برتبارس کیا عربی زبان میں عجیب کے معنی وہ نہیں ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں اردو میں عجیب کوئی انیویول یا اب نوربل شہ عربی میں عجیب شہ وہ ہے جو دل کو لبھائے دل آویز جس کو دیکھ کر خوش ہو جائے انسان تو عجیب الزررہ اب اس کا عقص کیا ہے لیغیظ بہم الكفار تاکہ جلے دل اس کے ذریعے سے کفار کھیں چیزی بات ہے جو رکاوٹیں ڈالتے رہے جو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے کہ یہ کھیتی نہ اچھے جنہوں نے قدم قدم پر مخالفتیں کی جنہوں نے ہر تدبیر اختیار کر لی اس کا راستہ روکنے کی ان کا دل تو جلے گا یہ بہت اہم نکتہ ہے ہمارے لیے اپنے دلوں کو جانچنے کے لیے ایک میعار ہے محمد الرسول اللہ کی کھیتی پر جس کا دل جلتا ہو وہ حقیقت ایمان سے بلکل بے بہرا ہے کوئی تعلق اس کا اگر محمد سے تعلق ہے تو اس کھیتی پر جیسے ان کا دل باغ باغ ہوا ویسے ہی ہر اس شخص کا دل باغ باغ ہونا چاہیے جس کو کوئی تعلق خاطر محمد الرسول اللہ سے صحابہ سے بغض ہو اور دعویٰ محمد سے پیار کا ہو یہ جھوٹا ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہو یقیناً یہ چیز جو ہے ایک اہم جیسے لٹمس پیپر ہے جو بتا دیتا ہے کہ یہ ایسے دیکھے ہیں یا الکلائن ہے بلکل یہ میان ہے اور حضور کا وہ خطمہ در حقیقت اسی کی مذاہت ہے خبردار رہو اللہ سے ڈرتے رہو میرے صحابہ کے بارے میں ان کو کہیں ہدف ملامت نہ بنا بیٹھنا ان کو کہیں اپنی تنقیدوں کا نشانہ نہ بنا لینا آگاہ ہو جاؤ جو بھی ان سے محبت کرے گا وہ در حقیقت میری محبت کے ایک عکس کے طور میری محبت کے طفیل ان سے محبت کرے گا جس کو مجھ سے محبت ہوگی صحابہ سے محبت ہوگی اور جس کو مجھ سے مغز ہے در حقیقت وہ ہے جو ان سے مغز کرتا ہے صرف یہ کہ مسئلہت نہیں ہے کہ اس مغز کا اظہار میرے خلاف کرے بلکہ وہ غصہ مجھ پر ہے مغز مجھ پر ہے غیز مجھ پر ہے غزب مجھ پر ہے کہ جو اتارتا ہے میرے صحابہ پر یہ بہت اہم بات ہے معمولی بات نہیں اس کو اچھی طریقے سے اس آیت کے حوالے سے ذہن نشین کیجئے دل بے بٹھائیے اپنے دلوں کو ٹٹولتے رہیے یہ ضرور ہے کہ بہرحال ہم صحابہ میں سے کسی کو معصوم نہیں سمجھتے انسان تھے معصومیت خاصہ نبوت ہے لیکن یہ کہ اس کے باوجود آپ ان کے کسی فیل سے اختلاف کریں اس میں کوئی عرض نہیں لیکن محبت نہ رہے دل میں ان کی عزمت نہ رہے دل میں ان کی قدر نہ رہے دل میں یہ در حقیقت ایمان سے محبوبی کی علامت ہے ان دونوں چیزوں میں فرق ہے معصوم اگر سمجھیں گے تو تو اصل میں تو وہ ختم نبوت کی بہر کو آپ توڑیں گے معصوم تو نہیں ہے نہ ابو بکر معصوم نہ عمر معصوم تاب دیگرہ چیرہ سد کوئی بھی معصوم نہیں ابو بکر نے خود یہ کہا کہ اگر میں سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے اور اگر میں ٹیڑا ہونے لگوں تو تم پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کرو یہیں بس فرق واقع ہو گیا ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کی یہ شان نہیں تھی کہ انہیں لوگ سیدھا کریں وہاں معاملہ یک طرفہ تھا وہ لوگوں کو سیدھا کرنے آئے تھے لیکن وہ معصومیت ختم ہوئی اب وہ شان کسی کی نہیں ہے اگر وہ دوسروں کو سیدھا کر سکتے ہیں تو ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ کسی وقت لوگ انہیں سیدھا کریں اس اعتبار سے تو گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی اگر اس فرق کو ملوظ نہیں رکھیں گے تب بھی گمرائی ہو جائے گا لیکن محبت عظمت تعظیم قدر و منزلت نگاہوں میں ہونا یہ این لازمہ ایمان ہے کذرعن اخرج شبقہو فآذرہو فاستغنزا فاستوا علا سوقی یعجب الزرع لیغیظ بہم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات منہم مغفرت واجد العظیمہ اللہ نے وعدہ کیا ہے یہی وعدہ جیسا کہ میں اس کر رہا ہوں کہ سورہ نور میں اس سے زیادہ گاہی شکل میں آیا ہے لَيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ فِي الْنَرْبُ یہاں جو ہے اس دنیاوی وعدے کا ذکر ابھی نہیں ہو رہا یہاں اخروی وعدے کا ذکر ہو رہا ہے جو اصل نصب العین ہے اصل بنیاد یہ ہے دنیا میں صحابہ کے ساتھ تو وعدہ تھا قطعی تھا وہ پورا ہوا لیکن دنیا میں کسی اور جماعت کے ساتھ یہ وعدہ حتمی اور یقینی نہیں ہے کہ لازمان غالب کر دیے جائیں گے یہ اللہ کے حکمت میں ہے کب کس کام کے لیے کوئی وقت معین ہے کب اس کی حکمتِ بالغہ کا تقاضہ ہوتا ہے کب تک وہ ڈھیل دینا چاہتا ہے بندوں کو یہ اس کی اس کی اپنی حکمتِ بالغہ سے تیہ ہوگا اس میں تفویز الامرِ الیللہ کے سوا کوئی اور چارہکار نہیں اور جب نصب العین درست ہو جائے گا تو آپ سے آپ اس معاملے میں غلطی کا احتمال ختم گزائیں گا نصب العین یہ ہے ہی نہیں یہ بحث آپ کو یاد ہوگا سورہ سفت میں بھی آ جاتی ہے وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبِ دوسری چیز جو تمہیں پسند ہے تمہیں بہت محبوب ہے لوگو بھی اب حاضر کیے دیتے ہیں لوگو یہ وعدہ ہے کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح قریب لیکن اس کو دیکھئے کیسے لطیف انداز میں تُحِبُّونَهَا یہ تمہاری ایک فطری خواہش ہے ہر انسان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ جو محنت میں کر رہا ہوں اس کا نتیجہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھوں اس درجے میں تمہارے ساتھ یہ وعدہ بھی ہے لیکن یہ کوئی شئے ضروری نہیں تم سے تو مطلوب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ لگا دو اور جھوک دو اپنے خلوص و اخلاص کا ثبوت فراہم کر دو تم ثابت کر دو کہ تن مندھن اللہ سے زیادہ عزیز نہیں تھے بس یہ ثابت کرنا ہے وہی جو ایک میزان ثبوت دو اس کا یہ احب نہیں ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاں سے اس کا ثبوت فراہم کرنا یہ تمہاری کامیابی کے لئے شرط لازم ہے بس تم نے کر دیا تم کامیاب اب یہ کہ دین بالفعل غالب کرنا اس وقت کتنے انبیاء آئے انہوں نے ثبوت اپنا دیا سرخرو ہوئے دین غالب ہو نہ ہو اس سے انہیں کوئی سرکار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کس کے لئے اس نے یہ کس خوش خسمت کے لئے یہ سہرہ رکھا ہوا یہ کس کے سر اسے باندھنا ہے یہ اس کا اپنا چوئس ہے اللہ یستفی من الملائک ترسلم و من الناس چن لیتا ہے اللہ عالم حیث و یجل رسالتا کس کا کیا مقام ظاہر کرنا ہے اس کا فیصلہ ہے تم نے اگر اپنا تن مندھن لگا دیا تو تم سرخرو اب تمہیں چاہیے سرخرو اور تمہارا مقصود اور مطلوب اور نصب العین وہ آخرت کا کی فوض و فلاح اور اللہ کی رضا اس کے سوا کچھ ہونا نہیں چاہیے لہذا اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری بات کا ذکر نہیں کیا البتہ یہ کہ حضور کے ہاتھوں یہ کام پورا ہو کر رہنا تھا وہ ہوا پھر یہ کہ اس کے ساتھ تتمہ خلافت راشدہ کا آنا تھا وہ آئی اب غور کیجئے کہ سقیفہ بنی سادہ میں تنواریں بھی نکل سکتی تھی کسر کیا رہ گئی تھی انسار پورے دعوے کے ساتھ جٹے ہوئے تھے اور دلائل کے ساتھ جٹے ہوئے تھے کہ ہمارا حق ہے خلافت ہماری مدد سے یہ صورت پیدا ہوئی برنا مہاجرین تو بیچارے بے آرو مددگار اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے دلیل بڑی قوی تھی اب آپ سوچئے یہ معاملات کتنے سنسٹیب ہوتے ہیں کس قدر جذباتی ہوتے ہیں لیکن ایک حدیث حضرت عبو بکر سنا رہے ہیں اور بات ختم ہو گئے تو اس میں مشیت خدا بندی کو دخل ہے اس کے اندر آپ اور کیجئے تو یقینہ میں نے کل بھی ارس کیا تھا کہ دین کا غلبہ ہوگا تو اے مسلمانوں تم نے نہیں قتل کیے یہ بہتر جو مار لیے تم نے ستر میدانِ بدر میں یہ نہ سمجھنا کہ اپنے زورِ بازو سے اور اپنی طاقت سے تم نے ان کو کھیت کر لیا بلکہ یہ کہ وہ تو اللہ نے قتل کیا تو فائلِ حقیقی بوثرِ حقیقی اللہ کی سوا کو حیدے انسان تو کاسیبِ عامال تو ہے خالقِ عامال تو نہیں خالقِ عامال تو اللہ کے سوا کو نہیں تو ان دونوں چیزوں کو بے ایک بخت ذہن میں رکھئے اللہ جب چاہے گا ہو جائے گا اگر یہ ذہن میں نہ ہو تو اجلت پسند بھی آتی ہے پھر بائی حق اور بائی کروک کا معاملہ ہوتا ہے چیدھی انگلیوں اگر دھی نہیں نکلنا تو ٹیڑے انگلیاں کر کے نکالو جو راستہ ہم نے پہلے تیہ کیا تھا اس راستے پر چل کر کام نہیں ہو رہا تو شارٹ کر تلاش کرو کہیں سے کوئی چھلانگ لگاؤ یہ در حقیقت تمام چیزیں منطقی طور پر نتیجہ ہوتی ہیں نصب العین کی غلط تعیین کا بات چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے نتائی بہت دور تک جا کرنی کرتے ہیں تو میں نے یہ چاہا کہ اس آیت کے حوالے سے ایک تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئے کہ نصب العین کیا ہے اصل میں شئے مطلوب کیا ہے ساری جد و جہد ہے کس لیے اس جد و جہد کا حدف کیا ہے اس دنیا میں اس کا رخ کیا ہے یا لیدہ شئے ہے وہ غلبہ دین کی جد و جہد ہے لیکن اسے صرف ایک فرض کے درجے میں رکھئے اور اس کو کبھی بھی نصب العین قرار نہ دیجئے نصب العین اخروی نجات اللہ کی نظار وہی بات یہاں ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّعَلِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجْرًا عَظِيمًا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان اور عمل صالح کی قسوٹی پر پورے اترتے ہیں مغفرت کا بھی اور عجل کا بھی اب یہاں بھی ایک بحث ہے دقیق بحث یہ من بیانیاں ہے یا من تبعیزیاں ہے ظاہر بات ہے جنہیں صحابہ سے مغز ہے وہ یہاں سے دلیل پکڑ لیتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں ایک بنیادی بات جان لیجئے کہ اس کا یہ بڑا وصف لاینفق ہے جزوے لاینفق تو آپ استعمال کیا کرتے ہیں آج میں درہا یہ ترکیب اختیار کر رہا ہوں وصف لاینفق کہ اس میں اہلِ زیل کے لیے بھی پوری خضا بوجود ہے جو کجی کا تعلیم ہے اس کے لیے بھی اللہ نے اس میں مواد رکھا ہوا اور جو ہدایت کا تعلیم ہے اس کے لیے بھی اس میں موافر مواد ہے یو غلو بہی کثیرم و یادی بہی کثیرم گمراہ کرتا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو لہٰذا اہلِ زیغ کے لیے بھی یہاں کہیں نہ کہیں تو رکھا گیا نہ کہ مکھی جو ہے آخر جس چیز کی متلاشی ہوتی ہے وہ اسے ملے تو یہاں قرآنِ مجید میں ایسے مقامات ہیں جن کو اہلِ تشیعوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے یہ من کا لذب سن آگیا اس کا مطلب ہے تمام صحابہ سے نہیں ہے یہ وعنی من تبریزیہ ہے بعض ان میں تھے سب نہیں تھے لیکن من بیانیاں بھی ہیں جو کسی کے وصف کو ظاہر کرنے کے لیے تھا یعنی یہ لوگ جن میں یہ وصف ہے ایمان اور عملِ صالح یہ صرف اخبار کہلائے گا ان کی بارے میں ایک خبر بھی جا رہی ہے ان کے ایک مصف کا بیان ہو رہا ہے تو اول تو یہ کہ چلیے ترجیب لا مرجع نہیں احتمال جہاں آگئے منطق میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں احتمال پیدا ہوا دو امکانات پیدا ہوئے وہ پیدا ہوئے تو اب وہ دلیل کسی کے لیے بھی نہیں رہے گی دونوں طرف سے اس کا وہ ساکت الاعتبار ہو جائے گی وہ دلیل ہم اس کے لیے تیار ہیں لیکن یہ کہ اس کو لازمًا منطبیزیہ کہنا جو ہے اس کے لیے دلیل کہاں ہے وہ ترجیب لا مرجع ہو جائے گی باقی ایک درجے میں یہ بات ہے بھی کہ جو بھی حضور کے ساتھ تھا وہ یقیناً صحابی نہیں تھا منافقین بھی تو تھے ظاہری طور پر تو ساتھ تھے آخر وہ منافقین نمازیں تو ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبی میں تو ساتھ حاضر ہوتے تھے یہ دوسری بات ہے کہ جب کوئی کڑا وقت آتا تھا انتحان کا تو یَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَازَ وہ کھسک جاتے تھے لیکن یہ کہ بہرحال موجود تو رہتے تھے نمازوں میں تو تھے اس میں تو کوئی جان اور مال کی مسئیبت نہیں آتی تھی صرف یہ کہ کھڑے ہوتے تھے تو قصر مندی کے ساتھ طبیعت میں وہ نہیں ہوتی تھی آمادگی اور طبیعت کے اندر انشراح اور طبیعت میں ابتحاج نماز کے دل کی کلی کھل رہی ہو جس کو حضور نے فرمایا قُرَةُ عَيْنِي فِي الصَّلَا میری تو آنکھوں کی تھندک نماز میں جہاں کہیں کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہوتا تھا کسی چیز پر غور و فکر کرنے کی حاجت ہوتی تھی فوراً آپ نماز کی طرف بیو کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ قلیدِ مسائل نماز دل کی کلی کھلانے کا ذریعہ نماز قُرَةُ عَيْنِي فِي الصَّلَا ان کی نماز تھی وہ نماز کے لئے آتے تھے کسالہ قسل کے ساتھ مجموری کے ساتھ سے لیکن بہرحال ظاہری طور پر تو موجود تھے جماعت میں بلکہ عبداللہ ابن عبیعی کے بارے میں میں آپ کو بارہ بتا چکا ہوں کہ وہ تو کھڑا ہو کر اپنی اس حیثیت کے اظہار کے لئے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کھڑا ہو جاتا تھا پہلے لوگوں سنو یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات توجہ سے سننا اور ان کی بات سب کو ماننی چاہیے یہ وہ اپنی چودراہت کے اظہار کے لئے یہ کرتا تھا جس کے بارے میں پھر اب وہ آیت آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے اِذَا جَاَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّكَنَا رَسُولُوا وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّا الْمُنَافِقِينَا لَكَازِبُونَ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ سے بڑھ کر کون اس بات کا جاننے والا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹیں تو یہ اس اعتبار سے اگر اس کو کہا جائے تو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے کہ ایک ظاہری جو حضور کے ساتھ معیت وَالَّذِينَ مَعَهُو تو ایک معیت تھی دل کی سچائی کے ساتھ راستبازی کے ساتھ خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور صحابہ اکرام کی صحابہ اکرام جب ہم کہیں گے تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اسی میعار پر پورے اترنے والے البتہ کوئی کوئی کالی بھیڑ بھی تھی اب اس میں معاملہ ہو جائے گا ریشو پروپورشن کا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کالی بھیڑوں کی اکثریت تھی تو عالم واقعہ میں یہ تحریک کامیاب کیسے ہوئی ناممکن ہے وہ حالِ عقلی ہے ہاں یہ کہ مومنینِ صادقین کی عظیم اکثریت تھی کچھ کالی بھیڑے بھی تھی تب ہی تو یہ جد و جود کامیاب ہوئی ورنہ کفر کی ساری قوتیں ساری شیطانی قوتیں اس کی ناکامی کے اوپر ادھار کھائے بیٹھی تھی پھر یہ کامیاب کیسے ہوتی تو جو بھی حضور کے ساتھ ظاہرہ طور پر تھے ان کی غالب اکثریت جو ہے وہ مومنینِ صادقین پر مشتویل تھی البتہ کچھ کالی بھیڑے تھی اس کا الکار کوئی نہیں کرتا لیکن اس من کے لفظ پر جہاں یوں سمجھئے کہ ہم محاورے میں کہیں گے جہاں املی دھرنے کی جگہ ملے وہاں پوری عمارت تعبیر کر دینا اس کی بنیاد پر اگر یہ کوئی یہ کہے کہ بس چند ہی تھے صاحبِ ایمان اور مخلص باقی سب کے سب منافقین تھے یہ میرے نزدیک بالبداہت غلط ہے اور سوائے اس کے کہ جو مسلومت توفیق ہو چکے ہوں کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے درگاہ سے وہ راندہ درگاہ قرار پا چکے ہو سوائے ان کے کوئی شخص اس بات کا نہ قائل ہو سکتا ہے دل میں اور نہ اس کو اعتراف کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہماری اس ہدایت میں اضافہ فرمائے اور اس پر استقامت اطاف فرمائے اللہم ربنا زدنا ایمانا محقدا و علما نافعا و عملا صالحا اقول قولیہ عزا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف يأت اللہ بقوم يحبهم و يحبونه فسوف يأت اللہ بقوم يحبهم و يحبونه ازلت على المؤمنین اعزت على الكافرین اعزت على الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لوم تلائم ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العسین رب شح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا لہمنا رشدنا و عزنا من شرور انفسنا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین یہ سورہ بایدہ کی آیت نمبر چمون ہے اور اگرچہ اس منتخب نساب میں اس سے متصل دو آیات اور بھی شامل ہیں چنانچہ صفحہ ساتھ پر جو پہلا سبق ہے وہ آپ نوٹ کریں گے کہ آیات نمبر پچپن اور چھپن ہیں سورہ بایدہ کی لیکن اس وقت ان کو سپلٹ کیا گیا ہے اس ترتیب کے اعتبار سے کہ سورہ فتح کی آخری آیت میں ان لوگوں کے جو اعصاف بیان ہوئے کہ جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے قبر کس لے اور غلبہ دین کے لیے میدان میں اتریں وہی مضمون ہے کہ جو نہایت جامعیت کے ساتھ اور ایک ذرا مختلف اسلوب میں سورہ مائدہ کی اس آیت نمبر چون میں آرہا ہے اسلوب بدلہ ہوا ہے مضمون وہی ہے بلکہ یہاں یہ مزید اور اضافی حسن سامنے آئے گا کہ وہاں تو میں نے وہ تری ڈائمنشنز مکمل کرنے کے لیے سورہ صف سے مدد لی تھی کہ ان اعصاف کی جو تین ابعاد ہیں یا تین سنتیں ہیں ان میں سے ایک سورہ صف کی وہ جو پکار ہے کہ جہاد کرو اللہ کرام میں کھپاؤ اپنے مال بھی اپنی جانے بھی جہاد مجاہدہ مال کا خرچ کرنا جان کا کھپانا انفاق مال بذل نفس یہ ان کے اعصاف سلاسہ کہہ لیجئے ان میں سے پہلا وصف دوسرا ان کا یہ وصف کہ اشداؤ علی الكفار ہیں رحماؤ بینہم ہیں تیسرا ان کا تعلق مع اللہ تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورجوانا تو گویا کہ وہ آیت مبارکہ جو سورہ صف میں آئی ہواللذی ارسنا رسولہ بالہدا ودین الحق لیوزہرہو علددین کلیہی ولو کرہ المشرکون تو ان ابعاد سلاسہ میں سے ایک تو وہاں اس کے ساتھ متصل ہو کر آگئی اور بقیہ دو جو ہے ہواللذی ارسنا رسولہو بالہدا ودین الحق لیوزہرہو علددین کلیہی وقفا باللہ شہیدہ اس کے ساتھ متصل ہو کر آگئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر چون میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں یک جائیں تو گویا کہ مضمون وہی ہے لیکن یہاں مزید جامعیت ہے اور اس میں ایک اضافی حسن جو ہے موجود ہے ارشاد ہوا یا ایوہ اللذین آمنو من یرتد منکم عن دینہی اے ایمان والو یا ایمان کے دعوے دارو یہ بارہا میں نے دروس میں بات آ چکی ہے کہ قرآن مجید میں یا ایوہ اللذین آمنو یہ سیغہ خطاب ہے مسلمانوں کے لئے اب مسلمانوں میں مومنین صادقین بھی شامل ہیں مسلمانوں میں منافقین بھی شامل ہیں مسلمانوں میں عظیمت اور حمت والے بھی شامل ہیں مسلمانوں میں لخصتوں پر چلنے والے بھی شامل ہیں مسلمانوں میں ضعفہ بھی ہیں مسلمانوں میں قوی بھی ہیں میرا ذہن منتقل ہوا ہے حضور کی اس حدیث کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف وہ مومن جو قوی ہو وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے اب یہ قوت اور زوف کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایک ظاہری ہوتی ہے ایک باطنی ہوتی ہے ظاہر بات ہے کہ انسان کے جسم و جان میں توانائیاں ہو ظاہری بھی درکار ہے تب ہی محنت کر سکے گا بھال دوڑ کر سکے گا مقابلہ پیش آئے گا تو اس میں بھی ضعورت پیش آئے گی لیکن ایک اندر کا ظاہر یا اندر کی قوت ہوتی ہے قوت ارادی جس کو ہم عظیمت کہتے ہیں جس کو ہم حمت کہتے ہیں بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ تنو توش بہت ہیں اور منو وزن جو ہے موجود ہے گوشت کا اور چربی کا لیکن حمت نام کو موجود نہیں اور بساوقات آپ کو نظر آئے گا کہ جسم بہت لاغر ہے اور بہت ہی نحیف و ناتوہ لیکن اندر جو ہمت ہے اور عظیمت ہے وہ کوہ حمالہ کے معنی لے منافقین کے بارے میں یہی وجہ ہے قرآن مجید میں آیا ہے بارہا حضور سے خطاب فرماتے ہوئے کہ اے نبی آپ ان کے تنو توش سے متاثر نہ ہو لا توجب کا لا اموالہم توجب کا اجسامہم یہ جو ان کی جسم ہے ان کی یہ تنو توش ہے ان سے آپ متاثر نہ ہو وہ آپ کو اچھے نہ لگیں اور آپ اس کے برعکس لیکھئے تو حضرت ابو بکل صدیق نزی اللہ تعالی عنہ نحیف و ناتوہ رقیق و قلب انسان لیکن وہ حمت اور عظیمت جس درجے کی تھی وہ خاص طور پر ظاہر ہوا ہے اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہ جس قسم کے حالات اگدم پیدا ہوئے ہیں اور جس طرح کے ہر طرف سے ایک طوفان اٹھا ہے اس طوفان میں جس طرح کا عظیمت کا ثبوت دیا ہے حضرت ابو بکل صدیق نے اس میں یقیناً حضرت عمر بھی ان سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں انہوں نے بھی مسلحت کا مشورہ دیا تھا کہ کم سے کم مانعین زکاة کے ساتھ اس وقت آپ ایک نیا فرنٹ نہ کھولی تو یہ ہے اصل میں قوی اور ضعیف ہر اعتبار سے مسلمانوں میں تو گڑ بڑھیں لہذا جب قرآن مجید میں خطاب ہوتا ہے یا ایوہ الذین آمن تو وہاں اصل میں معین کرنا پڑتا ہے کہ یہاں روئے سخون اصلاً کن کی طرف ہے کہیں وہ مومنین صادقین کی طرف ہوتا ہے روئے سخون کہیں اصلاً جو اس وقت مخاطب ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں لیکن ان سے بھی کبھی قرآن میں یہ نہیں کہا گیا یا ایوہ الذین نافق بلکہ یہ کہ ان کو بھی خطاب کیا جائے گا تو وہ بھی یا ایوہ الذین آمن اس لیے کہ درحقیقت قانوناً چونکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور دعوے دار ہیں ایمان کے اور اسلام کے اس لیے کہیں کہیں میں یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں اس کو ترجمہ نہیں ترجمہ نہیں کہنا چاہیے یا ایوہ الذین آمن اے ایمان مَنْ يَرْطَدَّ مِنْكُمْ عَنْدِي نَحِ جو کوئی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے یہ ارتداد کے لفظ کو سمجھئے ردہ یا ردو کے معنی ہے لوٹا دینا اسی سے لفظ مردود ہے مردود لوٹایا ہوا اللہ تعالیٰ کی جناب سے جس کو دھکے دے دیئے گئے راندہِ درگاہِ حق مردود ملعول بابِ افتعال میں بنا ارتداد ارتداد کے معنی خود لوٹ جانا خود پھر جانا پسپائی اختیار کرنا اب اتفاق کی بات سے کہ میں نے قوت اور زوف کا ذکر کیا کہ ایک ظاہری ہے ایک بات نہیں ہے اسی طریقے پر یہ پسپائی جو ہے ایمان سے ایک ظاہری ہے ایک بات نہیں ہے ظاہری پسپائی علیل اعلان پسپائی اس کو ہم عرف عام میں اور اسطلاح میں بھی ارتداد کہتے ہیں ایک شخص اعلان کر دیتا ہے کہ صاحب اب میں مسلمان نہیں ہوں ایک شخص کھلن کھلہ اسلام سے انحراف کا اعلان کرتا ہے کوئی اور مذہب ارتیار کر لیتا ہے عیسائی ہو گیا یہ حادثہ ہوا تھا حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین یہ اصل میں جس اپنے جس مسلمان شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے گئی تھی حبشا یہ امو صفیان کے صاحبزادی ہیں وہ بھی بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ صاحبی ہیں لیکن یہ پہلے ایمان لائی ہیں حضرت امہ حبیبہ اور ان کی شادی تھی وہ شوہر بھی ان کا ایمان لے آیا تھا تو جیسے حضرت عثمان بھی ہجرت فرما کر گئے تھے حبشا اپنی اہلیہ کے ساتھ اسی طریقے سے امہ حبیبہ نے ہجرت فرمائی اپنے شوہر کے ساتھ لیکن وہاں جا کر یہ حادثہ ہوا کہ شوہر عیسائی ہو گیا تو اب یہ بالکل ابتدائے اسلام کا واقعہ ہے ارتداد ہو گئے پھر یہ کہ اسلام کی جو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری دور ہے ارتداد اس میں شروع ہو چکا تھا نئی نبوت کے دعوے دار صرف حضور کے انتقال کے بعد نہیں کھڑے ہوئے بلکہ حضور کی اپنی حیات طیبہ کے آخری دور میں یہ فتنہ کھڑا ہو چکا تھا کچھ تالع عظمہ قسم کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ دکان تو خوب چمک گئی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی بنا پر چاکوش انہوں نے حاصل کر لیا تو وہی بات جو کہ ہم بھی کیوں نہ سیر کریں کوئے تور کی آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوئے تور کی آؤ کہ ہم بھی اس کا کچھ دعویٰ کرتے ہیں تو شاید ہمارا بھی دھندہ چمک جائے جو لوگ کور باطن تھے جنہوں نے حضور کا بھی اسے دھندہ ہی سمجھا انہوں نے اپنا دھندہ بنانے کی کوشش کی اور یہ حضور کی حیات طیبہ میں ہو گیا ہے ارتداد تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک ارتداد ہے علیل اعلان کھلم کھلا انحراف اسلام سے کسی اور نبوت کا اقرار یا کسی اور مذہب کا وہ قبول کر لینا اس قسم کے مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے البتہ ایک ارتداد ہے باطنی اندر ہی اندر آدمی مرتد ہو گیا ہے ظاہری خول اوپر باقی ہے اندے کے اندر جو کچھ تھا چوزا تو بن چکا ہے ابھی خول ٹوٹا نہیں ہے اب ظاہر بات ہے کہ قانون کے اعتبار سے تو جب تک وہ خول ٹوٹا نہیں ہے وہ اس وقت تک مسلمان ہیں تو ایک ارتداد یہ ہے کہ اندر سے انسان کافر ہو چکا ہو حقیق اور قانونی اعتبار سے باہر کے اعتبار سے مسلمان رہے ہیں یہ ارتداد ہے جس کو ہم نفاق کہتے ہیں منافق کافر تو ہو چکا لیکن یہ کہ وہ قانوناً مسلمان رہتا ہے سورہ منافقون ہمارے اس منتخب نسام میں شامل ہیں ذالک بئنہم آمنوا ثمہ کفروا فتو بعلا قلوبہم فهم لا یفقہون یہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ ایمان لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا لیکن یہ کفر کون سا تھا یہ اعلانیا نہیں تھا علیل اعلان نہیں تھا کفر تو ہے لیکن ہے اندر ہی اندر کا کفر یہ بات سمجھ میں آگئے بھی کچھ دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے کہ ایک ارتداد ظاہری ہے جس کو عام طور پر ارتداد کہا جاتا ہے اور اس آیت کے سمجھ دے میں یہ لفظ رکاوٹ بن گیا ہے کیونکہ جو بھی اس کا مفہوم عام ہے قانونی اور ظاہری اکثر لوگوں نے اسی پر اس کو محمول کر لیا ہے حالانکہ یہاں غور کیا جائے تو وہ مفہوم نہیں ہے بلکہ یہ وہ بات نہیں پس پائی ہے اندر ہی اندر لوٹ رہا انسان اب اس میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ نفاق کی دو قسمیں ایک شعوری ایک غیر شعوری یعنی اندر سے آدمی کھوکلا ہو چکا ہوتا ہے اسے خود پتا نہیں ہوتا کہ میں کھوکلا ہو چکا ہوں اور ایک یہ کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں کھوکلا ہو چکا ہوں میں نے صرف اب لبادہ اوڑا ہوا ہے دھوکہ دینے کے لئے حقیقت میں اندر سے میں بدل چکا اس کا شعور ہو بھی سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے خود شعور نہ ہو پھر یہ کہ جو یہ غیر شعوری پس پائی ہے یا غیر شعوری نفاق ہے اس کے بھی مدارش ہیں سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ آدمی کی حمد جواب دینے لگتی ہے کہ اسلام کے تقاضے تو بڑے کٹھن ہیں تو قدم قدم پر کہتا ہے کہ لاؤد ملال حاضر کرو جان نکلو اللہ کی راہ میں ہتیلی پر جان رکھ کر سر رکھ کر تو یہ معاملہ تو بہت مشکل ہے بہت کٹھن ہے اب یہاں سے وہ پس پائی شروع ہوئی میں نے ارز کیا ہے کسی اور موقع پر کہ یہ معاملہ تو یہی ہے یا آپ آگے بڑھئے یا پھر پیچھے ہٹنے شروع ہو جائیں گے سکو محال ہے قدرت کے کار خانے میں ایک آدمی آگے بڑھ رہا ہے ہرچے بعد آباد ماں کشتی درابند آختیم کسی وجہ سے ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا کہ نہیں بھائی مشکل ہے خطرہ ہے اب یہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جانا جو ہے یہ کھڑے نہیں رہے گا اب بلکہ اب وہ ریورس لیئر لگے گا اب وہ پیچھے کی طرف پسپائی شروع کرے گا لا بہات البتہ ابتدائی مرحلہ اس کا کیا ہے کہ اس کا اعتراف ہوگا بھئی کمزوری ہے میری میں کمزور آدمی ہوں مجھ سے خطا ہو گئی مجھے میری عبادت قبول کی جائے حضور کے زمانے میں آ کر اعتراف کر کے ساتھ ہی استغفار کی نرخواست حضور مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے آپ خود بھی مجھے معاف فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی میرے لئے استغفار کریں اس کو نفاق نہیں کہیں گے یہ صرف زعف ایمان ہے ایمان کی کمزوری ہے لیکن اس سے اگلا برحلہ کا بات آئے کہ اب جھوٹے بہانے بنانے شروع کرتا ہے ریشنلائز کرتا ہے جسٹیفیکیشنز دیتا ہے اپنے طرز عمل کی نہیں جی یہ بات نہیں تھی یہ مجبوری تھی بہت تم سے کوئی کم نہیں ہو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی میں اپنے جذبے کی وجہ سے پیشے رہ گیا نہیں مجبوری تھی یہ حالات تھے اب جب یہ جھوٹ شروع ہوا تو آپ سمجھئے کہ اب یہ زعف ایمان سے آگے بڑھ کر نفاق کی سرحد میں قدم رکھ دیا سیکنڈ سٹیل اس نفاق کی کب آتی ہے کہ جب انسان محسوس کرتا ہے کہ جھوٹ بول بول کر اب تو حالی ہو گیا کہ میرا اعتبار اٹھ گیا ہے تو اب زیادہ گاڑھا کرتا ہے اپنے جھوٹ کو جھوٹی قسم سے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا خدا کی قسم یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صحیح ہے مجھے واقعی تن مجبوری ہے یہ سیکنڈ سٹیج ہے ٹی بی کا دوسرا مرحلہ تیسری سٹیج وہ آتی ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ میرا راز تو اب تشتس بام ہو چکا ہے اب میری قسموں کا بھی اعتبار اٹھ گیا تو اب ایک جنجلاحٹ پیدا ہوتی طبیعت میں اس جنجلاحٹ کے اندر بغض اور عناد ہوتا ہے اور جو لوگ کہ اللہ کے دین کے اس راستے میں سیدھے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ان سے دشمنی ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے لئے مسئیبت ڈالی ہوئی ہے اگر یہ بھی اس طریقے سے آگے نہ بڑھیں یہ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا پیچھے رہ جانا نمائع ہو جاتا ہے اگر یہ بھی آگے نہ بڑھیں سب بیٹھے رہے ہیں تو سب برابر لیں نا یہ دماغ خراب ہو گیا ان کا فینیٹکس ہے جنونی ہے پاگل ہیں صفحہ ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا هَمَنَ النَّاسِ قَالُوا عَنُومِنُوا كَمَا آمَنَا صُفَحَا تو بے وقوف لوگ ہیں انہیں اپنے خیر کا پتہ نہیں شر کا پتہ نہیں نفع کی فکر نہیں نقصان کی فکر نہیں تو ہم تو ایسے پاگل ایسے بے وقوف نہیں ہیں حد ہے کہ جس سے اب واپسی کا کوئی امکان نہیں وہ پسپائی ہے اصل میں جو یہاں زیرے پہنس ہیں وارن کیا جا رہا ہے کہ اب اگر فرض کیجئے کوئی شخص پہلی منزل میں ہے تو متنبع ہو جائے اور پھر واپس آئے اس راستے کی طرف کی ہرچے باد آباد دوسری میں بھی ہے تب بھی واپسی کا امکان ہے تیسری میں پہنچ گئے تو پھر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے پھر وہاں سے لوٹنے کا امکان نہیں رہے گا اے ایمان کے دعوے دارو من یرتد منکم عن دینہی جو کوئی بھی لوٹ گیا تم میں سے اپنے دین سے یعنی اپنے دین کے انتقاضوں کے ادا کرنے سے اگر تم اپنے باطن میں جھانکو اپنے گریبانوں میں جھانکو اور محسوس کرو کہ پسپائی کا کہ عمل کا آغاز ہو گیا ہے تو فوراں ہوش میں آجاؤ یہاں کلام میں ایک حضف کا اجنوب ہے کہ جو بھی تم میں سے پیچھے پھر جائے گا وہ یہ نہ سبجے کہ وہ اللہ کا کچھ بگاڑے گا یہ اس کا جو ہے جو ایک مفہوم ہے وہ یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے محضوف ہے مقدر ہے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا اس لیے کہ اللہ تو کسی اور کو اٹھا لائے گا اللہ کسی اور کو یہ سعادت عطا فرما دے گا یہ تو ایک سعادت تھی جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی تم اپنا احسان نہ دھرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع تا فرمایا تو یہ تو ایک سعادت تھی کہ اللہ نے تمہیں چن لیا تمہیں پسند فرمایا لیکن اب اگر تم اس سے دستبردار ہو رہے ہو پسپائی اختیار کر رہے ہو کم ہمتی کا اظہار کر رہے ہو تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا اللہ تو پھر کسی اور کو اٹھا دے گا وہ پوری قوم کو ختم کر کے کسی نئی قوم کو اپنے دین کے جھدہ تھموا سکتا ہے پوری نوع انسانی کو ہلاک کر کے ایک بالکل کوئی نیزل پیدا کر سکتا ہے افراد کو ہٹا کر ان سے بہتر افراد لا سکتا ہے لہذا اس میں سارا گھاٹا سارا نقصان تمہارا اپنا ہے اللہ کا نہ کوئی گھاٹا ہے نہ کوئی نقصان ہے یا ایوہ الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہی فصوفیات اللہ بقوم تو انقریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا اٹھا لائے گا اب اس قوم کے کیا اصاف ہوں گے یہاں وہ آپ کو تین ڈائمنشنز نظر آ جائیں گی اس میں گویا کہ ان ڈالک لی تلقین ہو رہی ہے اگر اس راستے پر چلنا ہے تو یہ تین اصاف تمہیں اپنے اندر پیدا کرنے ہیں یہ ہے ان اصل مومنین صادقین کی ان تین اصاف کا پھر ایک بیان اور ایک سکر یہاں ذرا ترتیب تو بدلتی ہے اسلوب بدلتا ہے ترتیب بدلتی ہے ترتیب میں بھی یہاں دیکھئے کہ ہم نے جو کل دیکھا تو سورہ صف کے حوالے سے پہلے جہاد آیا یہاں جہاد آخر میں پھر سورہ فتح میں بھی پہلے آیا اشدہ ورلکفار رحمہ بینہم یہاں وہ بھی باد ہوئے ہیں اعزت عزلت علی المومنین اعزت علی الكافرین وہاں اشدہ ورلکفار پہلے ہیں رحمہ و بینہم بعد میں ہے یہاں ازلت علی المومنین پہلے ہیں اور اعزت علی الكافرین بعد میں ہے پھر وہاں تراہم رکعن سجدن یہ تھا تیسرا وص یہاں شروع اس سے کیا گیا ہے لیکن یہ کہ اس کے لئے الفاظ مختلف ہیں اب وہ الفاظ کیا ہے فصوفیات اللہ بقومی یحبوہم ویحبو لہو یہ ہے وہ تعلق معلہ اللہ اور بندے کے مہبین باہمی بحبت کا ایک رشتہ یہاں بھی عجیب بات ہے وہاں اس چیز کی صرف ایک سائٹ جو ہے بیان ہوئی وہ نماز پڑھتے ہیں تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا یہاں اس تصویر کا دوسرا رخ اور اس کو نمائطر کیا گیا اور اس کا ذکر پہلے لایا گیا اس لئے کہ اللہ اور بندے کے مہبین جو بھی تعلق ہیں اور جو بھی نسبتیں ہیں وہ دو طرفہ ہیں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی تو بندے سے محبت کرتا ہے بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے فَذْكُرُونِي آذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد رکھو گا تمہیں یاد رکھوں گا اور حدیث میں جو اس کی شرعہ آئی ہے نہایت پیاری کہ میرا بندہ اگر مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے کہیں اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں وہ اعلیٰ محفل کیا ہے ملائکہ مقربین کی محفل میں اللہ نے اس بندے کا ذکر فرماتا ہے تو یہ ذکر جو ہے دو طرف آئے تم میری طرف چل کر آؤگے میں تمہاری طرف چل کر آؤں گا اس میں کس حد تک ہے شرعہ کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں بھی چل کر آتا ہوں وہ دوڑ کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں وہ بالشت بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں یہ بھی ایک دوسرے کے طرح ساتھ معاملہ ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا انت انصر اللہ یا انصرکو یعنی یہ اب میں کس کس اعتبار سے اس کو گنواؤں گا یہ ایک تعلق باہمی ہے تم میرے ولی بنو میں تمہارا ولی ہوں اللہ و لیلذین آبنو یخرجوہ من الظلمات الاندور اور یہ بھی تو موالات باہمی ہے تم میرے دوست ملو تو میں تمہارا دوست ہوں اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ بڑا پیارا مقام ہے یحبوہم و یحبونہو اللہ ان سے محبت رکھتا ہے یا رکھے گا دونوں ترجمے ہو گئے تو چونکہ سوفا آ چکا ہے سوفا یاتی اللہ سوفا جب آ جائے گا فیلے مزارے پر تو یہ مستقبل کے ساتھ اب خاص ہو گیا اللہ لے آئے گا اس لیے یہاں بھی ترجمہ اب ہم کریں گے مستقبل میں اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا اس میں جو ایک لطیف بات آئی ہے اب یہ موضوعات جو ہیں یہ عام لوگوں کے لئے نہیں ہیں یہ فقہہ کے موضوعات نہیں ہیں یہ صوفیہ کا موضوع ہے کہ اس میں اولاً لائے ہیں اللہ کی محبت اصل میں یہ اللہ کا سیلیکشن ہے یہ جان لیے پہلے اللہ چنتا ہے اپنے کسی بندے کو اور اس کا جو چناؤ ہے وہی اس کے بندے کے لیے کل خیر کی توفیق کا اصل سبب بنتا ہے وَمَا كُلْنَا لِنَحْتَدِيَا لَوْلَانْ حَدَانَ اللَّهُ ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا اس نے ہمیں چنا ہے ہووجت باکم اب اس میں جو سرور ہے جو کیف ہے یہ سرور بڑی سے بڑی دنیا کی مشکل جو ہے اس کے آگے آسان ہو جائے گی یہ کیف وہ ہے جو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی ظاہری نعمت میں وہ کیف اور سرور نہیں ہوگا اللہ نے مجھے پسند فرمایا ہووجت باکم اللہ کی نظرِ عنایت مجھ پر ہے میں اللہ کی نگاہِ التفاق میں ہوں ہووجت باکم فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا تم ہماری نگاہوں میں ہو مجھے خیر کی توفیق ملی ہے تو قُرَيْفَال بَنَا مِمَنِ دِیْوَانَ زَدَنَ اللہ نے کہیں چُنا ہے مجھے پسند کیا ہے لاکھوں بس رہے ہیں لیکن یہ کہ اگر مجھے توفیق دی ہے اب اس کا آپ اندازہ کیجئے ذرا اس کو تاریخ کیجئے اپنے اوپر تو اندازہ ہوگا کہ یہ چیز پھر انسان کے لیے کتنے بڑے استقامت کی منیاد بنے گی وہ جو اقبال کہتا ہے کہ اپنی خودی پہچان اور غافل افغان تو اسی طریقے سے اپنی اس حیثیت کا ایک شعور اور ادراک کہ میرے رب کا بلاوہ میرے نام آیا ہے مجھ تک یہ بات پہنچی تو خود تو نہیں پہنچی کسی کے پہنچائے پہنچی میرے دل میں نیکی کا یہ ارادہ پیدا ہوا تو از خود نہیں ہوا کسی کے پیدا کیے ہوا ہے اب یہ چیز پھر میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ محسوس کرنے کی شئے ہیں اس کو الفاظ میں بیان کرنا بھی فی الواقع ممکن نہیں یحبوہم ویحبونہو اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اس سے محبت کریں گے پہلی چیز تو یہی ہے کہ اصل نسب العین تو یہی ہونا چاہیے اصل جذبہ محرکہ یہی ہونا چاہیے یہی ہوگا تو دوام ہوگا ثبات ہوگا استقامت ہوگی اور یہ نہیں ہے کوئی دنیاوی تبدیلی برپا کر دینا کوئی انقلاب لے آنا کوئی نظام درست کر دینا اگر اس کو کہیں نسب العین کے درجے میں لے آئے تو مار کھا جائیں پھر وہ استقامت ہو نہیں سکتی استقامت کا تو اصل یہ جو اس کی بنیاد ہے وہ یہی ہے محبت خدا مند وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ یہ ہے تو گویا کہ روخ صحیح ہو گیا ہے اصل جو ہے انسان کا جذبہ محرکہ وہ اب خالص ہو گیا ہے یہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ نہیں تو بابا اور یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں وہ کہانیوں کے درجے میں باتیں رہ جاتی ہیں لیکن یہ کہ اصل شئے یہ ہے محبت خدا مندی جو کل میں عبادت کے زمن میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کل عبادت و تجمع و اسلین غایت الحب مع غایت الظل والخضوع حد درجے کی محبت بہرحال جیدہ وقت نہیں ہے ورنہ تو یہ کہ لذیذ بود حکایت دراستر گفتم یہ موضوع تو میرے محبوب موضوعات میں سے ہے يحبوهم و يحبونه اب دوسرا بصفایا ازلت علی المومنین عزت علی الكافرین یہ وہاں آ چکا ہے اشداؤلالکفار رحماؤ بینہم اب اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے بینا تو یہ بارہا کا بیان کردہ اصول ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور ملیں گے اور ان میں اکثر و بیشتر ترطیب اکسی ہو جاتی ہے سورہ حج کے آخری رقوع میں شہادت علی الناس کے زمن میں حضور کا ذکر پہلے امت کا بعد میں سورہ بقرہ میں امت کا پہلے حضور کا بعد میں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَقُونُوا شُهَدًا عَلَى الْنَّاسِ سورہ حج وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ مُمَّةً وَسَطًا لِتَقُونُوا شُهَدًا عَلَى الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا یہ سورہ بقرہ یہ اکثر و بیشتر آپ کوئی بات ملے گی بہرحال یہاں بھی دیکھئے کہ وہاں اشداؤ اور الکفار پہلے رحماؤ بینہ باد میں یہاں ازلت علی المومنین پہلے عزت علی الكاثرین باد میں عزلہ جمع ہے زلیل کی عزہ جمع ہے عزیز کی زلیل اور عزیز ایک دوسرے کے مقابل کے الفاظ ہیں انٹونیمز ہیں ازداد ہیں زد ہیں ایک دوسرے کی لیکن زلیل کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں جس معنی میں مستعمل ہے عربی میں اصل مفہوم اس کا وہ نہیں ہے بلکہ زلیل کے معنی کمزور نرم وہی بات جو کل میں نے اقمال کے مصرے کے حوالے سے کہی تھی شیر کے حوالے سے کہ وہ حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم دوستوں کے لئے نہایت نرم خوب کہ دوست جو فرمائش کر رہے ہیں ٹھیک ہے قبول ہے جو انہوں نے کوئی بات چاہی حاضر ہیں کرنے کے لئے تیار ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی نرم ہے اور ڈھل جانے والے ہیں اپنے دوستوں اور اپنے جو ساتھیوں کے لئے بہت ہی پگھل جانے والے ہیں موم کی طرح پگھل جانے والے لیکن جب مقابلہ ہوگا نظم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن وہاں محسوس ہوگا بڑے سخت کوئی ٹیمپٹیشن ان کو ہلا نہیں سکتی کوئی پرسیکیوشن انہیں حراسہ نہیں کر سکتی کوئی ان کے اوپر نصیحت کارگرد نہیں ہوتی وہ جو نصیحت ہم سورہ انکموت میں پڑھائے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَا مَنُتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَعَيَاهُمْ خَطَعَيَاكُمْ کہ یہ خوابخواہ کو تم اپنا کیریئر برباد کر رہے ہو اپنے آپ کو اپنی زندگی کی فکر کرو یہ تم کس راستے پر چل نکلے ہو تو یہ بہی یعنی بزرگانہ انداز کی نصیحت بہی خیرخواہنہ انداز کی نصیحت وہ بھی اثر انداز نہیں ہو رہی دھمکی بھی اثر نہیں کر رہی تو چٹان کے مانند کھڑا ہوا انسان یہ ہے بھاری ہیں بہت عزیز ہیں بہت وہ کفار پر اور نرم ہیں اسی کو بڑی خوبصورت انداز میں حضرت مسیح علیہ السلام نے یوں ادا کیا ہے اپنے حواریین کو ہدایت دیتے ہوئے کہ سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے ضرر بنو تم سے کسی کو ضرر نہ پہنچے یعنی متضاد اوصاف کو بیت وقت جمع کرنا کہ سانپ بہت چوکس چوکننا ہوشیار ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے کو ضرر بھی پہنچاتا ہے اور فاختہ بیچاری وہ بے ضرر ہے لیکن ساتھی بہت کمزور بھی ہے اسے جو چائے مار لے تو یہ نہ ہو فاختہ بھی نہ بنو اور سانپ بھی نہ بنو لیکن سانپ کا ایک بس تمہیں اپنے اندر لانا ہوگا ہوشیار چوکس چوکنے کوئی تمہاری غفلت سے فائدہ نہ اٹھا جائے کوئی تمہیں بھولا سمجھ کر اور تمہارے اس بھولپن کو ایکسپوائٹ نہ کر جائے لیکن تم سے کسی کو ضرر نہ پہنچے اب یہ بہت سی بلیغ پہ رایا ہے تو انہی ازداد کے اعتبار سے یہاں پہ میں نے اس کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے کہ نرمی ہے جیسے کہ ہر وقت ہر سانچے میں ڈھلنے کے لیے تیار لیکن کس کے لیے اہل ایمان کے لیے اپنے ساتھیوں کے حق میں اہل ایمان کے حق میں بہت نرم لیکن بدے مقابل یہ محسوس کرے کہ ان کے ادتوں گلی دھسانے کا امکان نہیں ہے کہیں ان سے کسی بھی درجے میں ان کو متاثر کر لینے کا کوئی امکان نہیں ہے یہ تو چٹان کی طرح کھڑے ہوئے یہ دوسرا وصف ہے تیسرا وصف وہ ہے جو سور اصف کے حوالے سے میں نے کل جس کا ذکر کیا تھا اس لیے کہ یہ تو ہمارے اس منتخم نساب میں یہ کما حقہو بیان ہو جاتا ہے جہاد اور جہاد میں جانورمال کا کھپانا یجاہدون فی سبیل اللہ اب دیکھیں یہ قرآن مدید کا ایک اسلوب ہے میں نے بھی کسی درجے میں اس اسلوب کو قرآن سے مستعر لیا ہے میری تحریروں میں آپ کو یہ اسلوب ملے گا کہ یہ جوڑے اگر آ رہے ہیں تو جوڑوں ہی کی شکل میں بات کو پھر آگے چلانا جوڑے کی شکل تھی یحبوہم ویحبونہو جوڑے ہی کی شکل ہے ازلت ان علی المومنین احزت ان علی الكافرین اب جہاد کے ساتھ بھی ایک جوڑا لے آئے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَ تَلَائِم اور ہرگز خوف نہیں رکھتے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اب یہ ملامت بھی دو طرح کی ہیں ایک ملامت وہ ہوتی ہے جس میں ڈانٹ ڈپٹ شرم دلانا بلتی پر متنبع کرنا ہماقت قرار دینا ایک تو یہ انداز ہوتا ہے ملامت کرنے کا غلط جا رہے ہو یہ صحیح راستہ نہیں ہے جو تم نے اختیار کیا ہے بات ماری گئی ہے تمہاری ایک ہی انداز ہے یہ ملامت ہے ایک ملامت ناسحانہ ہوتی ہے دیکھو کچھ فکر کرو بال بچوں کا خیال کرو خود اپنے مستقبل کے اپنے کیریئر کا دھیان کرو تمہارے والدین نے تمہیں کن ارمانوں کے ساتھ پالا پوسا ان کے دل توڑ رہے ہو آخر انہوں نے تو یہ چاہا تھا اور اس لیے اپنا پیٹ کاٹ کر تمہیں پڑھایا اپنے اوپر سختیاں جھیلیں اور تمہاری ضرورتیں پوری کی اور آج تم ان کی طرف سے بہتنائی بلت رہے ہو یہ ہے ایک انداز ناسحانہ جس کا کہ وہ سورہ انکبوت کی اس آیت کے حوالے سے ابھی میں نے ذکر کیا تھا مزرگانہ ناسحانہ خیر خواہانہ واعزانہ انداز اور ایک وہ ڈانٹ اور ڈپٹ اور زجر اور تنبیح یہ دو انداز ہیں ان دونوں کو ذہن میں رکھئے کہ یہ ملامت دونوں طرح کی ہے جس سے کہ سابقہ پیش آئے گا اس راہ پر چلنے والوں کو بلکہ وہ نرم جو ہے ملامت وہ زیادہ خوفناک ہوتی ہے بساوقات انسان ڈانٹ ڈپٹ کے مقابلے میں تو اور سخت ہوتا چلا جاتا ہے لیکن یہ جو ہے ایک تو زہر دے کر مارنا ہے اور ایک گڑھ کھلا کر مارنا یہ گڑھ کھلا کر مارنا اور یہ میٹھی چھوری کے انداز میں کاٹ کرنا جو ہے اس سے بچنا زیادہ مشکل ہے اس لیے کہ وہاں انداز جو ہے مشفقانہ اور ناسحانہ اور وائزانہ اور خیر خواہانہ ہوتا ہے اب یہ اگرچہ درس قرآن کے اعتبار سے تو کبھی کبھی میں محسوس کیا کرتا ہوں کہ جنسبت خاک راب عالم پاک ان کا ذکر بھی شاید موضوع نہ ہو لیکن بارہ لیکن انقلابی رنگ کا چونکہ معاملہ تھا فیض کی شاعری میں تو وہاں یہ چیز آپ کو بھی جائے گی چھوڑا نہیں غیروں میں کوئی ناوے کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت اس عشق نہ اس عشق پہ ناویم ہے مگر دل ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغِ ندامت تو ناوی کے دشنامات آتا ہے غیروں کی طرف سے تو تیر آئیں گے گالیاں آئیں گی اور الزامات آئیں گے اور جو بھی کچھ آئے گا واقع میں اور اپنوں کی طرف سے جو بلامت آتی ہے کیا کر رہے ہو کس طرح تمہاری تم نے اپنا کیا حلیہ بنا لیا ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرتِ مصحب بن عمیر کو ان کے کسی دوست نے دیکھا ہوگا تو اس نے کہا ہوگا کہ نہیں یہ کیا تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے دو دو سو درہم کا جوڑا تمہارا سل کراتا تھا تمہارا پورا لباس موتر ہوتا تھا تم خوش لباسی اور خوش ذوقی کی ایک علامت بن گئے تھے جدر سے تم گزرتے تھے وہ گلیاں موتر ہو جاتی تھی لوگوں کی نگاہیں اٹھتی تھی اور اب تم اس پھٹے کمبل کے اندر جس میں پیبد لگے ہوئے ہیں اور تمہارا انتقال ہو رہا ہے کس حال میں کہ وہ کمبل بھی دو نہیں ہے چادریں بھی دو نہیں ہیں صرف ایک چادر ہے اس تہبند کے ساتھ اللہ کا بندہ صرف لڑ رہا ہے وہ تہبند بھی اتنا ہے کہ جب شہادت ہو گئی ہے تو پورے جسم کو ڈھاپ نہیں سکا کہ سر کو ڈھاپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے پاؤں کو ڈھاکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے تو حضور کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا تو حضور نے فرمایا کہ سر کو چادر سے ڈھاپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو تو کہاں سے کہاں از کجا تا بے کجا اس کے سارے درمیانی مراحل کو بھی آپ پر کر دیئے ایک دن میں تو نہیں ہو گیا یہ اس کو ہونے میں سمجھئے کہ کم و بیش دس برس لگے گیارہ برس لگے تو اب جو وہ مکہ میں شروع ہی میں ان کے دوستوں کا حلقہ ہوگا انہوں نے کس انداز میں ملاوت کی ہو گئی مادرزاد برہنا تو گھر سے نکالے گئے تھے کہاں دوستوں درم کا لباس اور کہاں مادرزاد برہنا کر کے چچا نے گھر سے نکالا تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دی آئے تو اس کی جائدات پر اور اس کی چھوڑی ہوئی دولت پر اور اس کے ترکے پر تمہارا کوئی حق نہیں نکل جاؤ گئے نکلنے لگے ہیں تو اس نے کہا یہ لباس بھی اسی باپ کی کمائی کا ہے جو تم نے پینا ہوا ہے تم نے تو آج تک پھوٹی کوڑی نہیں کمائی یہ تو باپ کی وہ چھوڑی ہوئی دولت تھے جس پر تم گل چھڑے اڑاتے رہے ہیں وہ آج تک اتارو یہ کبرے بھی وہ کبرے بھی وہیں اتارو یہ اصل میں دیکھئے یہ جو نصیحت کا انداز ہے اور یہ جو ملامت ہے یہ زیادہ خطرناک ہے جیسے کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ ایک دور تو وہ تھا جبکہ ان پر ماریں پڑ رہی تھی اس پر کبھی کوئی آنسوں آنکھ بھی نہیں آیا جب صورت حال بدلی ہے دربار خلافت کی اور اب وہ خلیفہ آگیا کہ جو وہ فتنے والا دور جو تھا وہ ختم ہو گیا اب اس نے اشرفیوں کا ایک توڑا ایک تھیلی جو ہے وہ بھیجی ہے تو اس کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا کہ اللہ میں اس آزمائش کے قائل نہیں ہوں یہ آزمائش زیادہ بھاری ہے اس کوڑوں سے جو پڑ رہی تھے تو یہ ہے لا يخافون فی اللہ لوم تلائم یہ تین دائمینشنز ہو گئیں ان لوگوں کو اب یہ ہمارے لئے کے سوٹیاں ہیں جیسے کہ میں کلرز کر چکا اس میں کوئی بھی ادعا کا یا دعوے کا پہلو جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے ہمیں اس سے کہ ہم میں سے کسی کے بھی ذہن میں وہ ادعا یا دعوے کا دعا لیکن آئیڈیل یہ ہے جو ہمیں رکھنا ہے آئیڈیل کو مسخ نہ کیا جائے اگر ہم اس میار پر اپنے آپ کو پورا نہیں پا رہے تو اپنی کوتہ ہی کا احساس رہے اس کا اعتراف رہے اس کا اقرار رہے لیکن یہ کہ اگر ہم اس آئیڈیل کو بدل دیں گے تو پھر اصلاح کا کوئی امکان نہیں رہے گا تو ان مقامات کو اس اعتبار سے مستحضر رکھنا ضروری ہے کہ یہ ہے اصاف اس راہ کے مسافروں کے لیے زادہ راہ یہ ہے اس جدو جہد کے لیے قبر کسنے والوں کے لیے یہ ہے لازمی اصاف اب اسی لیے یہاں پر اب فضل کے میں نے کل کئی جو معنی بیان کیے تھے استعمالات قرآن مجید میں اب ایک یہ نیا استعمال ہے یہ بھی تو اللہ کا فضل ہے اب اس کا تعلق ضر جائے گا اسی یحب ہم سے یہ اللہ کا فضل ہوا تو انسان اس راستے کی طرف آیا پھر یہ کہ ان اصاف میں جتنی جتنی بھی ارزانی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ ہی کہتا کرنے سے ارزانی ہوئی یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے اب معلوم ہوا کہ اسی نے چنا کسی کو اگر چنا اسی نے ذوق عطا فرمایا اگر عطا فرمایا اسی نے شوق عطا فرمایا اگر شوق ملا اسی نے جذبہ عطا کیا اگر کسی کو جذبہ ملا اور کہاں سے پوئی اور سورس تو ہے نہیں تو یہ تیزیں اللہ کے فضل میں سے ذالک فضل اللہ یوٹیہ من یشا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کی دین ہے اس کی عطا ہے پھر اس کو نوٹ کیجئے کہ یہ اگر احساس رہے گا تو انسان میں کبھی تکبر پیدا نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک اس میں سرور ہے اس میں کیف ہے میرے رب نے مجھے چنا ہے میرے رب نے مجھے پسند فرمایا ہے قرآ فال میرے نام نکالا ہے تو اس میں انسان کا انعیتِ خداوندی کا جو ایک خاص اپنی ذات پر ایک احساس ہوتا ہے یہ سب سے بڑی انسان کے لیے قوت کا یہ منبعہ اور سرچشمہ ہے دوسرے یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو تکبر کی راہ ختم کرتی ہے راستہ مسلود کرتی ہے اگر اس کے برقصورت یوں میں نے یہ کیا میرے اندر یہ صلاحیت ہوئی اب یہ میں جہاں آیا یہی میں ہے جو اصل میں قبر اور تکبر کی شکل اتیار کرتی ہے اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کے وار سب پر ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں جو لوگ اس وادی میں آگئے ہوں اور وہ کچھ منزلیں تے بھی کر بیٹھے ہوں کچھ امتحانات پاس بھی کر چکے ہوں کچھ آزمائشوں سے کامیابی کے ساتھ نکل بھی آئے ہو اب ان پر اور کوئی وار نہیں ہے کہ جو کارگر ہوگا ان کے لیے شیطان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور وہ تکمل کا اور وہ ہے کس قدر مولی کا ہتھیار ہے حضور فرماتے لا یدخل الجنہ من کانا فی قلبہی مسقال زررت من قبر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ شخص جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی قبر ہیں یہ شرک کی بدترین صورت بنتی ہے یہ شرک معنوی ہے شرک خفی ہے لیکن شرک خفی شرک جلی پر میں بہت بیسے کر چکا ہوں کہ اس میں صرف فرق یہ ہے کہ ایک شرک وہ ہے جو نظر آتا ہے جس پر کسی مفتی کا فتوہ لگ جائے گا ایک شرک وہ ہے جو نظر نہیں آتا وہ مفتی کے فتوے کی صد میں نہیں آئے گا لیکن شرک ہونے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے یہ نہ سمجھے کہ شرک جلی بڑا شرک ہے اور شرک خفی چھوٹا شرک ہے نہیں یہ چھوٹے بڑے کی نظمت اگر آپ نے جلی اور خفی کے حوالے سے کی ہے تو بہت بڑی غلطی ہے جلی اور خفی جلی اور خفی والی نظمت ہے بس چھوٹے بڑے کی نظمت کہاں سے لیا تو یہ جو ہے تکبر بہت بڑا شرک ہے اس لیے کہ اس کے لیے حدیث قدسی میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ القبر و ردائی یہ جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے وہ یا کہ جو کوئی تکبر کرتا ہے وہ میرے کاندھے سے میری چادر گھسیت رہا ہے اور یہ عرب میں سب سے بڑی توہین تھی کسی کی ان کے لباس میں ان کی شخصیت اور وجاہت کا انڈیکس جو ہے وہ ایک چادر ہوتی تھی وہ چادر جو خواتین کے لیے وہ کہلاتی تھی جلباب جس کا کہ ذکر سورہ احضاب میں آیا ہے وہ سمیٹ کر اپنی پورے جسم کو اس چادر کے اندر لپیٹ کر نکلتی تھی صرف جو اسلام نے اضافہ کیا ہے وہ چہرے پر اس کو لٹکا لینے کا ہے برنہ پہلے سے وہ چادر ان کے لیے باس بکا جزوے لازم کیا عورت گھر سے باہر شریف عورت نکلتی تھی کنیز اور لونی کا معاملہ اور جو شریف گھرانے کی عورت نکلتی تھی آزاد عورت وہ اپنے پورے جسم کو چادر میں لپیٹ کر نکلتی تھی اس میں صرف اضافہ کیا ہے بس اسی طریقے سے مردوں کے لباس میں آلہ ترین شہر جیسے آج کل بھی پٹھانوں کے لباس میں چادر جزوے لازم ہیں چادر ان کے کندے پر ہوگی اور وہ بڑی بلٹی پرپس چادر ہوتی ہے وہی مسلح بنتی ہے وہی سونے کے لیے کام آئے گی وہی جب وہ رفع حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ اس کو اپنے گرد اس طریقے سے وہ کر لیتے ہیں کہ وہ ایک ٹینٹ بن جاتا ہے وہ وہاں نہیں ہوتا جو آپ کو پنجاب میں نظر آتا ہے کہ کھلا کھلا کام جو ہے بلکہ یہ کہ وہ اپنی اس چادر کو اپنے گرد بلکل ایک خیمے کی طرح وہ تال لے دیں تو بڑی بلٹی پرپس چادر ہے عرب میں یہ چادر لباس کا جست تھا اور جو جتنا عالی ہوگا انسان رتبے میں دولت میں اتنی ہی قیمتی چادر ہوگی چادر سے انڈیکس جیسا کہ میں نے ارس کیا اس کا رتبہ معیین ہوگا اب چادر کسی کی گھسیٹ لینے کا مطلب اسے بے عزت کر دینا تو قبر میری چادر ہے بلکبر و ردائی یہ جامع صرف مجھ کو راست آتا ہے اگر کوئی متکبر ہے تو گویا کہ اس نے میرے کاندھر سے میری چادر گھسیٹی ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے تو مدد مقابل بن گیا میرا یہ بھی تکبر جو ہے اس راہ کا سب سے بڑا فتنہ میں نے یہ کر دیا اور میری میں نے یہ کچھ کھپا دیا احلک تو مال اللوبادا میں نے تو بہت دورت لگا دی لٹا دی سر کر دی میں نے اپنی جوانی جوانی کھپا دی میں نے اپنی توانائیاں لگا دی یہ چیز جو ہے بدترین تکبر کی بنیاد بن جائے گی اگر یہ خیال نہ ہو کہ یہ سب کچھ اس کی دین ہے اس نے عطا کیا ہے اس نے توفیق دی ہے اس نے تیسیر فرمائی ہے اس نے ایسے مواقع پیدا فرما دی ہے وہ مواقع کہ اگر وہ نہ ملتے تو نہ مالو ہم کہاں نڑک رہے ہوتے ہیں کس نالی میں گرے ہوتے ہیں کوئی شخص آخر شراب پی کر نالیوں میں گرے ہو گئے ملتے ہی ہیں آپ کو وہ بھی انسان ہے پتہ نہیں کس وقت اس کا پاؤں جو ہے وہ پسل گیا ہے اور وہ ایک مرتبہ کے لغزش جو ہے اسے کہاں سے کہاں لے گئی ہماری نہ بالوں کتنی لغزشیں جن پر کہ اللہ تعالی نے پردہ پوشی فرمائی ہے کتنی خطائے ہیں کہ جن سے درگزر فرمایا ہے اب یہ احساس اگر ہو کہ جو کچھ ہے یہ دین ہے اس کا تو پھر تو انسان بچ جائے گا ازالے کا فضل اللہ ہی اٹھی یہ اللہ کا فضل ہے اس میں میرا کوئی ذاتی استحقاق نہیں تھا کوئی میرا کلیم نہیں تھا جو کچھ ملا ہے صرف اس کے عطا اس کا فضل اور اس کی دین یوتی ہے مئی شاہ وہ یہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ واسع العلی اب یہ دو صفات جو اللہ کی آئیں ہیں اس مضمون میں اس آیت کے اختتام پر ان کی نسبت ان کا تعلق تلاش کیجئے واسع بہت سمائی والا بہت وسط والا آپ غور کریں گے اس میں حسد کی جڑ کٹتی ہے اگر اللہ نے کسی کو فضل سے عطا فرمایا ہے تو جلتے کیوں ہو اللہ کے فضل کا خزانہ محدود تو نہیں ہے تم بانگو اس سے وہ تمہیں دے گا یہ جو اصل امراض ہیں اس راستے میں آ کر جو بربادی کا اصل سبب بنت ہے اس میں تکبر ہے اور پھر حسد ہے حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے وہ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کیا تشبیح حضور نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ الفاظ آئے ہیں جیسے آپ اندھن کو جلا دیتے ہیں ایسے ہی حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے ختم ہے تو اب وہ حسد کہاں سے پیدا ہوئے اللہ نے اس کو یہ شئے کیوں دے دی حسد مال پر بھی ہوتا ہے حسد اس پر بھی ہوتا ہے اس کو یہ رتبہ کیوں مل گیا وہ جو میں نے کل صدیقیت کا جو ہے نا اصل کانٹے کی شئے جو ہے صدیقیت کی وہ یہی ہے کہ یہ کیوں آگے ہو جائے اور میں کیوں پیچھے رہ جاؤں نہیں اللہ نے اسے چن لیا یہ اس کی دین ہے جب ہمیں اللہ سے محبت ہے تو راضی برزائے رب اب ہمارا طرز عمل کیا ہے ہم اپنے آپ کو اس میں دم کر دیں اللہ نے چن لیا یہ بہت دیر میں بات کھل گئی تھی حضرت یوسف کے بھائیوں پر کھلی بہت دیر میں شروع میں حسد تھا کہ اب یہ یوسف اور اس کا بھائی یہ ہمارے والد صاحب کو بہت زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم رصبہ ہیں ہم دس ہیں جوان ہیں دستو بازو ہم ہیں کوئی مقابلہ آئے گا تو لاتیاں لے کر ہم آئیں گے مقابلے میں کسی کے ساتھ کو جھگڑا ہوا یہ چھوٹے چھوٹے دو بچے ان کے اوپر زیادہ انعیت ہے زیادہ شفقت ہے لَا يُوسفُ وَاَقُوْهُ اَحَبُّ اِلَى عَبِيْنَا مِنَّا لیکن یہ کب کھلا وہ جب مصر کے اس محل میں جب پیشی ہوئی ہے آخری مرتبہ جب آئے ہیں ٹوٹے ہوئے خستہ حال کچھ نہیں رہا اور جب وہ حقیقت ملکشف ہوئی ہے یہ یوسف ہے لَقَدْ آَصَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا آج ہم تسلیم کر رہے ہیں اللہ نے آپ کو اے یوسف ہم پر ترجیح دی ہے ہم پر پسند فرمالی ہے یہ ہے اصل میں اس حقیقت کا پہلے گوز سے ادراک ہو جائے تو پھر حسن نہیں ہوگا یہ اللہ کا چوائس ہے اللہ کی پسند ہے اللہ نے جس کو دیا جو دیا یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی گئے ہر گدہی کے واسطے دار و رسم کا یہ اس کا اختیار خصوصی ہے جس طرح چاہے وہ استعمال کریں لیکن آخر اس کا خزانہ خالی تو نہیں ہو گیا مانگو اس سے وہ حضرت مسیح کے الفاظ جو میں نے آپ کو سنائے تھے کہ دستک دو کھولا جائے گا مانگو دیا جائے گا بڑا پیارا یہ واس ہے تم میں سے کون ایسا ہے کہ اس کا بیٹا اس سے مچھلی مانگے اور وہ اسے سام پکڑا دے تو تم اپنی اولاد کے ساتھ اگر یہ نہیں کرتے تو کیا تمہارا وہ آسمانی باپ اگر تم اس سے مانگو گے تو وہ تمہیں نہیں دے گا یہ انداز مانگو اس سے اس کا خزانہ تو اتھا ہے اس سے تم مانگو وہ تمہیں دے گا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک پہلو سے کسی کو نواز دے کسی دوسرے پہلو سے کسی دوسرے کو نواز دے وہاں تو قسم قسم کی نعمتیں ہیں ترہ ترہ کے انواع و اقسام کے ہیرے اور موتی ہیں وہ ایک ہی ہیرہ تو نہیں بے شمار ہیرے ہیں بے شمار موتی ہیں اور ترہ ترہ کے ہیں رنگا رنگ ہیں تو یہ ہے واسے کے لفظ کی جو اصل یہاں پر جو اس کا جو ہدایت کا رخ ہے وَاللَّهُ وَاصِعُ الْعَلِيمُ علیم میں اشارہ اس بات کی طرف وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے یہ اندھے کی بانٹ نہیں ہے تو دیکھ کر دیتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر دیتا ہے کون کس شیع کا اہل ہے حضرت مسیح کے اگماز میں بھی آیا ہے یہ کہ اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے مت ڈالو کون کس شیع کا اہل ہے دیکھ کر دو اس اعتبار سے اللہ تعالی جس کو جو کچھ دیتا ہے بساوقات کسی کو دولت سے محروم کرنا اس کے لئے بہتر ہوتا ہے ایک شخص ہے اللہ کا علم ہے علم کابل ہے کہ یہ ضعیف ہے دولت کی فراوانی ہوگی عیاشیوں میں مبتلا ہو جائے گا اگر اس وجہ سے روکا ہوا ہے اللہ نے ہاتھ تو اللہ اس کے لئے خیر کر رہا ہے یا شر کر رہا ہے اس کے لئے اس دولت کا روک لینا جو ہے اور رزق میں تنگی کر دینا اس کے لئے خیر ہے شر نہیں ہے تو وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے اس علمیں کامل کی بنیاد پر کرتا ہے کسے کیا دینا اور کیا نہیں دینا کون کس چیز کا اہل ہے اور کس چیز کا اہل نہیں ہے تو وہ واسر بھی ہے اور علم بھی ہے اس سے مانگو البتہ اس پر راضی بھی رہو کہ جو اس نے ہمیں دیا یقینا یہی ہمارے لئے خیر ہے بارک اللہ لی ونکن فی القرآن العظیم ونفعنی وییاکم بالآیات مصدق الحکیم